موسیقی 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 یہ پہچان دی ہے اس دنیا میں اس کے لئے میں چند الفاظ کہنا چاہوں گی دو تین لائنز میں I would like to explain that is یہ کامیابیاں یہ عزت یہ نام تم سے ہے خدا نے جو بھی دیا ہے مقام تم سے ہے and I owe my mother so much I owe my mother I mean a lot جو کچھ انہوں نے ہمارے لئے کیا ہے اور جس طرح سے کیا ہے اس کے لئے ہم ساری زندگی بھی thanks کہتے رہے اور عملن بھی کچھ نہ کچھ کرتے رہے تو میرا خالے وہ بہت کام ہوگا so thank you my mother she is right here so I thank you جی ہاں بالکل وہ اس وقت آپ کو نظر نہیں آرہی لیکن وہ سٹوڈیو میں موجود ہے اور میرا خیال ہے کہ she is most definitely a very proud mother امی آپ نے پریشان نہیں ہونا اس نے اپنی امی کو جو اچھی چھے باتیں کیے میں نے بھی سوج کے رکھی نہیں لیکن میں اس لنک میں نہیں دوں گا کیونکہ یہ ہم نے دیسائیڈ کیا تھا کہ پہلے اروج اپنی مدر کو تربیوٹ دیں گی شکریہ کہیں گی اس کے بعد آگے چل کے آئی سارا دن میرا اور اروج کا آپ کے ساتھ ساتھ رہے گا رات گھے تک میرا خیال ہے دس گیارہ بجے تک بہت سے مہمان آتے رہیں گے جس میں میوزک ٹیلیویزن سکریم کے حوالے سے بہت سے نام ہے جن کو آپ دیکھیں گے سیاست جی کہ کچھ نام ہے بہت زیادہ نام ہے ایکشلی اور یہ سیاستی مطلب پولیٹیشنز کو بلانے کا ہم نے فیصلہ اس لیے کیا ای ٹی بی پاکستان نے اس لیے کہ خواتین و سرات ہم چاہتے تھے کہ سیاست سے جڑے لوگوں اور ناموں کو اس ٹرانسمیشن میں خاص طور پر مدود کیا جائے تاکہ ایک ایسے رشتے کے بارے میں بات ہو جس رشتے میں کوئی سیاست نہیں ہوتی اور یہ ہے ماں اور اولاد کا رشتہ جانسن ان جانسن کیا کہتا ہے جناب اس رشتے کے بارے جانسن ان جانسن جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ اس کا اور بچوں کا اور ماں کا بہت گہرا رشتہ ہے ماں ہم جانتے ہیں کہ ماں کی پیروں کے تلے جنت ہے اور جو پروجٹس جانسن ان جانسن لے کر آتا ہے وہ ماں کے رشتے کی طرح پیار بھرا احساف دیتے ہیں اور جو ایک پیار ہوتا ہے اس کو اور جو ایک وہ جسے کہتے ہیں نا سنسٹیوٹی ہوتی ہے تو بچوں کے لیے یہ جو سارے پروجٹس ہیں یہ شاندار ہیں باکمال ہیں اور ماں اور بچے کا جو رشتہ ہے وہ جانسن ان جانسن سے زیادہ بہتر اور کوئی نہیں جانتا اور جو پروجٹس ہیں ان کے بارے میں بھی ہم آپ کو پورا دن بتاتے رہیں گے اور ان کی کیا سپیشیالٹیز ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتاتے رہیں گے لیکن جانسن ان جانسن جانسن ایک پیار بھرا رشتہ ہے اعتماد کا اور ہم یہاں پہ میں منشن کرنا چاہوں گے کہ ہمارے آج جو ٹرانسنشن ہے اس میں بہت سارے گیس یہاں پر آئیں گے بہت ساری باتیں ہوں گی ماں کے حوالے سے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم کچھ لائف کالز دیں گے سیلیبیٹیز کی بھی وہ بھی اس میں ہم لوگ ایڈ کریں گے بکر آج آپ جانتے ہیں کہ مدز دے ہے تو کوشش لوگوں کی یہ ہوتی ہے کہ ماں کے ساتھ یہ دن گزارا جائے اور روچہ اپنے ایک چیز نوٹ کی کہ یہ جو لفظ ماں ہے یہ اپنے اس خطے کی مختلف زبانوں میں ہی آپ دیکھ لیجے یا انٹرنیشنل لائنگوز میں اس میں ماں ماں کا جو سیلیبل ہے وہ بہت پر مادر ماں امی ماما ممی ماں ممی ماں جی تو ماں جو ہے اس کی پتہ نہیں جو فوری طور پر ایک وجہ ذہن میں آتی گی کہ شاید بچہ جب شروع میں بولنا شروع کرتا ہے تو ماں is the first word yeah first sound that child can produce اس لیے وہ وہاں سے ماں جو ہے آپ ویسے اپنی امی کو کیا کہتے ہیں ممی ممی اچھا and I call her ماں جی اس بل ویسے تو کچھ بھی کہلیتی ہوں ممی کہتے ہیں سیدھا سیدھا اچھا امی بھی صحیح ہے میری اببا جو ہے آج صبح جب میں تیار ہو کے آرہا تھا تو وہ انہوں نے بڑے طریقے سے ایک گلہ پہنچایا ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ گلہ ان کی طرف سے ہے لیکن نمائندگی تمام اببا جانز کی کر رہا ہے وہ کہتے ہیں بھئی بات یہ کہ یہ تو غلط بات ہے تم لوگ کی ماں نے جو تم لوگ کے لیے کیا ہے اس کے اندر ہمارا تھوڑا بہت کانٹریبیوشن ہمیں ضرور یاد رکھنا ہے میرا خیال ہے فادرز کو بھی تھوڑا سا ہمیں خیال ہے ضرور دینا ہے کہ ماں نے خیر جو سنگل مدرز نے اپنے بچوں کے لیے کیا وہ تو نو ڈاؤٹ لیکن جو پیرنس نے جوئنٹ بچوں کے لیے کیا اس میں ہم باپ کے رشتے کو فادر کے رشتے کو اببو اببی آپ جو بھی کہتے ہیں اپنے فادر کو اپنے والد کو ان کو ہم نہیں بھولا سکتے تو جناب آپ کو بھی مدرز ڈے بہت مبارک اچھے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں شلنگ کے آج جیسے کمینا کو بتایا تھا کہ ڈیفرنٹ گیسٹ ہوں گے آپ کی ملاقات ہوگی اسی کے ساتھ آپ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں ہمیں کال کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم آپ کو نمبر بتا دیتے ہیں لیکن میں ساتھ ساتھی بھی بتانا چاہوں گی کہ جب آپ ہمیں کال کریں تو اسی کے ساتھ ساتھ اگر دیکھیں nobody is perfect in this world اگر آپ نے زندگی میں اپنی ماں کے ساتھ کبھی کوئی زیادتی کی ہے کوئی آپ نے confession کرنا ہے there are so many people who cannot جھوٹ بولا ہے which we usually do تو اگر آپ کوئی confession کرنا چاہتے ہیں کوئی غلطی ہوئی ہے ان کو ان سے معافی مانگنا چاہتے ہیں on air تو میں سمجھتی ہوں کہ ماں کے سامنے کوئی ego نہیں ہونی چاہے you should call ہمارے اس نمبر پہ call کریں اور confess کریں اور بہت سارے ایسے لوگ are you one of those people who are very expressive because men are not expressive so do you say that I love you mother or something like that I'm not saying I love you اس طرح سے لیکن کہنا چاہیے آپ کے بعد صحیح کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں قریب کے رشتے ہیں اس میں thank yous اور sorrys وہ matter نہیں کرتے I don't agree I don't agree either کیونکہ یہ thank you اور sorry کہنا یا I love you کہنا یہ سرشتے کے bond کو اور زیادہ سٹرونگ کرتا آپ بات کرنی کہ اگر کوئی confession کرنی ہے تو call کر ہمیں بتائیں اور جو میں نے سوچا میں I do analyse myself بکرز ہم اچھا I do یا اس کے بعد کیا کرتے ہیں اس کے بعد بہت کوششے کرتی ہوں لیکن زیادہ نہ کام رہتے ہیں بہت least I do analyse so آج ہمارے پاس کچھ questions ہیں جو ہمارے دیکھنے والوں کو ہم سے پوچھیں گے اور ہم نے آج analyse دیکھیں اس different channels کے اوپر ہر جگہ پہ آج Mother's Day منایا جا رہا ہے لیکن that's not the only thing صرف ہاں ہوں باتیں کر لینا اور بیٹھ کے صرف کہتے رہنا کہ Mother's Day and all that this is not enough practically we need to do something so we need to analyse today کہ ہم کہاں سہی ہیں اور ہم کہاں غلث ہیں ہمیں ہماری ماں ہم سے چاہتی ہیں اسی حوالے سے میرے پاس 10 questions ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں تاکہ آپ انیلائز کر سکیں کہ آپ کیسے بچے ہیں اور جو آپ کی ماں آپ سے چاہتی ہیں کیا آپ فلفل کرتے ہیں یا نہیں اسی کے ساتھ ہم کچھ ماں کی حقوق کے اوپر بات کریں گے کہ ہمارے کیا رائٹس ہیں مطلب ماں ہم سے کیا ایکس پیکٹ کرتی اور اللہ نے ہمیں کیا بتایا کہ ہمیں ماں کے اور اولاد کا رشتہ ہے بہت دلچسپ ہے بہت انٹریسٹنگ ہے بہت خوبصورت ہے میرے خیال میں دونوں جانب سے جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ جو اولاد ہوتی ہے اس کو جو چاہیے ہوتا ہے اس نے جو کہنا ہوتا ہے وہ بلا جھجک بے دھڑک کہ ڈالتی رہی ہوتی وہ نہیں کہ شاید میرا بچہ یا میری بیٹی یہ نہ کر سکے بس ٹھیک ہے یہ اس کی خوشی میں خوش رہوں اور اس لیے ہم یعنی کہ اولاد کو اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ایسی کون سی چیز ہے جو میری ماں مجھے نہیں کہ پائے بلکل صحیح وہ کون سی خواہش ہے وہ کون سا جذبہ ہے وہ کون سا لفظ ہے وہ کون سی ڈیمان ہے وہ کون سی انسٹرکشن ہے جو کہ اس کے دل میں رہ گئی اور مجھ تک نہیں پہنچ پائی آج دن ہے اس دل میں چھپی بات کو سننے کا اپنی ماں کو سننے کا ہم اب آپ بھی بات کریں کہ کون سی چیز جو امی کو کہنا ہے I love you کہنا ہے اور ایک hug کرنا ہے باڈی ٹچ رہے بہت زیادہ ضروری ہے آپ پیار کریں ماں کو جا کے لیکن ساتھی ساتھ میرے ذات خیال کے مطابق ماں کو سننے بھی روج بہت ضروری ہے خاص دور بہت سی ماں ایسی جو ایسے ایج بریکٹ میں آگئی ہیں کہ جہاں پہ بچے دور چلے گئے ہیں ٹی وی یا کتاب کے الاوہ کوئی اور دوست نہیں ہے ہم کیا ہوتا ہے جی موبائل فون کے درے ہم نے بند کر کر رکھتی ہے فون آیا ہلو امی کے کمرے میں انٹر ہوئے ہاں جی ہاں ایک منٹ hold کر نا جی امی ہاں this is very wrong very very wrong I think آج سے یا کم آج اگر ماں کچھ بات کرنے لگے تو بھائیا آپ سے ہم بات خدا حافظ and give your undivided attention to your mother and you know what the thing is جو بات توسیق نے کہی ہے ہم جو دیکھنے والے ان کی بات نہیں کر رہے ہم اس میں برابر شریک ہیں that's exactly what we do because we can talk about it ہم یہاں بیٹھ لوگوں کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ ایسا کریں لیکن یہ بہت ساری چیزیں جو ہم بات کر رہے ہی ہم بھی اپنی زندگی میں ایسا کرتے ہیں and i think thanks to this mother's day بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ specially بزرگ ہیں ان کو یہ ایسے days سے زیادہ اتفاق نہیں کرتے ہیں کہ mother's کا تو ہر دن ہوتا ہے ہر لمحہ ہوتا ہے but میں سمجھتے ہوں کہ میں تھوڑا سا اس سے disagree کروں گی اور میں کہتے ہوں کہ جو mother's day ہوتا ہے ایک revival اپ کرتے ہو اپنی personality کو اپنے اندر چینجز لاتے ہو اور آپ سوچتے ہو جو اس پرگرام کے حوالے سے یہ سوچیں کہ آپ بس آج کے دن یہ سوچیں کہ آپ نے پیشلے پورا سال کیا کیا جس سال جب گزر سوچتے ہم نے کیا mistakes کی so we need to know where we were wrong and what our parents and specially mother needs from us کمپیوٹر جو بھی جب کچھ زیادہ چیزیں سٹف ہو جاتی ہیں بہت دیر چال جاتا تو آپ ایک ریفرش کا بٹن دباتے ہیں سو یہ دن ہوتے ہیں یہ ریفرش کا بٹن ہوتے ہیں آپ ریفرش کرتے ہیں وہ سارا سسٹم آپ کا پروسیسر جو ہے وہ کر کے ان جزبوں کو ریفرش کرتا ہے and then you start anew you start afresh اچھے یہ بتائیے اروج کہ کوئی دنیا میں ایسا شخص ہوگا شاید ایسے exceptions are always there جس کوئی option دی جائے کہ اپنی امی بدلے تو کہ ایک ایک صورت میں ہو سکتا ہے یہ سکتا ہے اس کی فادر سے بہت اٹیشمنٹ تو فادر اسے کو پیسے شیئے لگائے تو کہ امی بدلے اس میں کہ سکتے ہاں پاپا ٹھیک ہے آپ مجھے مہینے کے اتنے دے دیا کرے اتنا گفت دیا کرے یا ماما جو نئی والی ان سے کہ مجھے یہ دے تو then there's no issue Oh my god یہاں پہ ہم ایک lobby بنا رہے فادر اور sons کی ہے نا ایسے daughters بھی ہو سکتی ہیں لڑکیاں تو زیادہ اٹیشت ہوتی اپنے فادر سے بلکل اچھا جناب ہم نے لینا ہے ایک چھوٹا سا بریک لیکن بریک پہ جانے سے پہلے جو softness اس ماں اور اولاد کے رشتے کی جو نرمی ہے جو اس کی خوبصورتی جانسون کی ہمارے سیٹ بھی دیکھ رہے میرا خیل ہے ہمارے میڈ شوٹ کے اندر میں اور اروج جی تنا زیادہ سپیس آف سکرین کور کر لیتے ہیں کہ اروج اور اروج آرہی آرہی جی ہمارے کامرامن کہہ رہے ہیں کہ بلکل آرہی ہیں تو جناب اس جذبے کو جو ہیں ان products کے ساتھ بھی آپ experience کر سکتے ہیں we take a break اروج and I are with you the whole day اور اس break کے بعد جب ہم آئیں گے ATV Pakistan کی Transmission میں تو آپ ملحیظہ فرمائیں خاجہ Online سکتے ہیں ملحیظہ ملحیظہ بیک once again اروج اور توسیق آپ کے ساتھ ہیں ملحیظہ دے کی ATV Pakistan پہ سپیشل Transmission ہے جو جاتا ہے جو ordinary shampoo آپ لگتا ہے you have experienced that میرا بھی بھی دل کرتا ہے کہ Johnson Johnson Shampoo جو نہاتے لئے آنکھیں کھلی رکھنا possible بلکل exactly why because no more tear formula ہے جو استعمال کرتے ہیں اپنے شامپو میں جس کی وجہ سے نہ صرف بچوں کے بالخوبصورت ہوتے بلکہ نہانے کو بچے بہت بچوں کے لئے صرف Johnson and Johnson استعمال کیجئے اور یہ آج کی transmission بھی آپ رہوں کے لئے پیش کی جائے رہی ہے Johnson and Johnson کی جانب سے آپ بچوں سے مراد آپ کی physical age صرف کاؤٹتے نہیں ذہنی عمر کے حساب سے بھی نہیں آپ استعمال کر سکتے بلکل بلکل جناب آپ کو صبح بتا رہے تھے مہارو روج کے آج مدر سڈے کے حوالے سے ہم معاشرے کے مختلف طبقوں سے مہمانوں کو بلائیں گے سیاست سے بھی لوگ آئیں گے شو بزنس سے بھی آئیں گے ڈاکٹرز ٹیچرز اور ہم بات کریں گے ماں کے حوالے سے ان کی ماں کے حوالے سے بھی ان کی اپنی مادر ہوت کے حوالے سے اور جنرلی اس رشتے کے حوالے سے تو اب اس سیگمنٹ میں آپ کے ملاقات کرواتے ہیں دو ایسی خواتین سے کہ جو ایک بہت ہی اہم فریضہ معاشرے میں انجام دیتی ہے یعنی ماں کے بعد ماں تو آپ کو پہلے کچھ الفاظ اٹھنا بیٹھنا رہن سہن طریقہ سکھاتی ہے لیکن اس کے بعد کہتی کہ لو بی اب تم اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ اب میری چھٹی اور جاؤ اب میں نے تم داخل کرایا اب یہ ساری ذمہ داری تیچر یعنی اس سیگمنٹ میں ہماری مہمان ہے کچھ نہیں بلکہ دو تیچر اور ان سے آپ کا تاروخ مرسز فائزہ خالد اور مصو خرشید ورمی ورمی بلکہ ہماری تیر ایسی موکم مرسز دی اور آپ دیکھیں ایک جو ہماری دیکھیں دیکھیں ایسی ان ہمارے ساتھ ہیں فائزہ کی ڈاٹر ہیں کیسا لگ رہا آج آپ پہلے مرحب سکتا ہے اب باپی ہے پنج کیا ہے مرحب سکتا ہے اسی خیال طرح ہے پیں سکتا ہے مرحب سکتا ہے کیا آپ کو بیای سکتا ہے آپ کو ایسے سرپرائز کبھی ملتے ہیں بیٹی کے نرف سے بہت اچھے ہیں لگتے ہیں کیونکہ یہ سرپرائز ایسے ہیں these are very emotional moments اور I would always love and appreciate to have with these سرپرائز کتنے بچھا میری ماشاءاللہ ایک بیٹی ہے ایک بیٹی ہے پریشیز چائل پیمپورد؟ to some extent آپ خود بھی تدریس کے شعوے سے ہیں اور اکثر teachers کو parents سے اور parents کو teacher سے گلا تھوڑا بہت رہتا ہے teachers کہتے ہیں parents don't understand کہ ہماری یہ limitations ہیں parents کہتے ہیں کہ ہم نے دے دیا آپ مطلب اتنی دگریان لے کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کا کام ہے تو ایک ہی ایک ہی وقت میں ادا کرنا کئی دفعہ challenging لگتا ہو گیا being a mother and a teacher to your own child at the same time have you experienced that ever? yes we do experience these things کیونکہ ہمارے پاس جب parents چھوڑ کے جاتے ہیں then it's totally our responsibility اور ہمیں at the same time dual role play کرنا پڑھتا ہے as a parent as a teacher اور ہم لیکن we try our level best کہ ہم parents کو اتنا ہی involved سکول میں جتنا ہم خود involved ہیں اسی سے ایک بچے کی success سامنے آتی ہے صحیح ہم جانتے ہیں کہ آج کل mostly خواتین کافی کام کر رہی ہیں مردوں کے شانہ بشانہ ہر فیل میں چل رہی ہیں تو میں آپ سے پوچھو چاہوں گی کہ جب بچے آپ کو جس طرح سے توسیک نے بھی کہا کہ بچے آپ کے پاس چھوڑ دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں تو کوئی ایسا میسج جو آپ ماں کو دینا چاہیں یا کچھ انہیں بتانا چاہیں اور اینی گائیڈ لائن جی آج کل کے زمانے میں usually یہ ہوتا ہے کہ mothers جب سکول بچے کو بھیج دیتی ہیں تو وہ کہتے ہیں بس ہماری ڈیوٹی ختم ہم اتنی فیز پے کر رہے ہیں اب ٹیچرز کا کام ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا کیونکہ ہم یہ ایک ٹرائنگل بناتے ہیں بچہ سکول اور ٹیچر بچہ ماں اور ٹیچر تو وہ ہم تینوں مل کے جو ہے اس ایک بانڈ بناتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ہم mothers کو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو quality time دیں صرف بچے پہ پیسہ spend کر کے یا اس کو expensive toys لے کے یہ اس کی grooming نہیں کرتے آپ جو time اپنے بچے کے ساتھ گزارتے ہیں اور جو اخلاق اور جو تربیت آپ بچے کی کر رہے ہیں گھر کے اندر وہ بہت matter کرتی ہے اور ماں اور ٹیچر دونوں بچے کے لئے role model ہوتے ہیں جو آپ بچے کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں بچہ اس کو سیکھ رہا ہوتا ہے آپ یہ نہ کہیں کہ مطلب آپ صرف بچے کو پڑھا رہے ہیں اور اس کو سکھا رہے ہیں بچہ اسے نہیں سیکھتا کیونکہ اس کا جو دماغ ہوتا ہے وہ ابزورب کر رہا ہوتا ہے چیزیں اپنے انوائرمنٹ سے تو جو ماں اس کے سامنے کر رہی ہوتے ہیں یا ٹیچر بھی کر رہی ہوتے ہیں تو بچے وہ سب سیکھ رہا ہوتے ہیں آپ کے کتنے بچے ہیں میرے دو بچے ہیں بیٹا بیٹی ایک بیٹا اور ایک بیٹی کیا age groups کیا ہیں میری بیٹی 21 کی ہے اور بیٹا اس نے نائنٹیم ماشااللہ آپ نے اپنے بچوں کی عشبتا ہے بلکل آپ کیا رہے ہیں ماشااللہ آپ اپنے اپنی اس طرح سے اندیپیدن زندگیاں اندیپیدن زندگیاں جو بچے ہیں پہلے کہا جاتا تھا ہاں شادی ہوئی اس کے بعد اندیپیدن زندگی شروع ہوئی لیکن آج کل میرا خیال ہے کہ اپنے بچے کو کتنا قریب رکھتے ہیں اور اس کی چیزوں میں کتنا انوالو ہوتے ہیں جیسے میں آپ کو ایک شیئر کروں گی میرے بیٹے نے مجھ سے پوچھا کہ ماما میں کب خود رسیاں لے سکوں گا اور میں کب آپ مطلب میرے اوپر سے یہ پابندیاں کب ہٹیں گی تو میں نے کہا جب تمہاری میری شادی ہو جائے گی تو اس نے کہا ابو پلیز میری شادی کہنے اس کے بعد تو زیادہ آپ نے سمجھے ہی نہیں وہ اسی ڈیسیزن کے بارے میں ہی تو آپ سے پوچھ رہا تھا آپ نے کہہ دیا شادی کے بعد یہاں بڑی زیادتی کے بعد اچھا شادی کے بعد یہ بڑا امپورٹنٹ آہ آہ مسمانے پوائنٹ اٹھایا کہ شادی کے بعد انڈیپینڈنس کیا آپ لوگ فیل کرتے ہیں کہ یہ گلا عمومان ہوتا ہے کہ شادی کے بعد بھی انڈیپینڈنس نہیں ملتی بی بیوں کی طرف سے مل جاتی ہے مل جاتی ہے کیوں جی ملتی ہے ہاں یہ it varies from person to person اور ہر ایک اپنا اپنا experience ہے لیکن جہاں تک میں سمجھتی ہوں میری success میں تو بہت ہوتا 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 ہے میہ اس بہت ہوتا ہوتا ہے کیا بھی لیکن ایک مورال سپورٹ ایک باہرہار ایک بیک آپ کو چاہیے ہوتا ہے آیا پیرنٹس کی طرف سے یا ان لاوز کی طرف سے یا ہس بینڈ پر سے لیکن باہرہال ایو بیڈی نیڈزہ لیٹل پشی کی ضرم ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک مرد کا ہاتھ ہوتا ہے چاہے وہ آپ کا husband ہو بھائی ہو یا آپ کا father ہو وہ سکتے ہیں کہ وہ سوہے سکتے ہیں کہ میرے گا لے ان کی لئے ایک سبشل پروڑے ہوگا ہمیں گے لگے کہ ایک سوال پہنچا ہوں میں ایک سوال پہنچہ ہوں آپ سے فائزہ کہ دور بدلتے ہیں تو ہمارے طریقے بھی بدل جاتے ہیں اور پرورٹیز چینج دور جاتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ پرانی نسل کی جو پرانی مائن تھی اور آج کل کی ماں میں کیا فرق آپ کو لگتا ہے سنسیو آرنٹو تیچنگ اور آپ نے اپنی مدر کو بھی دیکھا ہوگا اور آج کل کی بہت ساری مائن کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے کیا آپ کو دیفرنس لگتا ہے دیفرنس بہت زیادہ تو نہیں لیکن میں سمجھتا ہوں جو کچھ میں نے سیکھا ہے اور جو میں کچھ اپلائے کہہ رہی ہوں آج وہ سب کچھ میں نے اپنی مدر سے ہی سیکھا ہے سہی اور ابھی بھی میں بہت کلوز ہوں اپنے پیرنٹ سے اور میں چاہتی ہوں اسی طرح سے کہ میری بیٹی اسی طرح سے ہی کلوز رہے میں مدر سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز اپنی بچیوں کو بہت اپنے سکھ اور اپنے بچوں کو بہت بیٹا بیٹی دونوں کو بہت کلوز رکھیں ان کو عادت ڈالیں کہ وہ ہر چیز آپ سے شیئر کریں آپ بھی لسننگ اینڈ پہ اتنے ہوں کہ وہ آپ کو سب کچھ بتائیں آپ کی مدر اس وقت دیکھ رہی ہوں گی تیہی بلکو ہے کہاں پہ ہے اس وقت کس چہر ہے وہ کراچی میں ہے کراچی میں ہے اچھا آپ فائزہ یوں کیجے آپ بھول جائیے کہ اروج توسیق مسپا ہمارے سارے کیمرا کرو اور کوئی بھی یہاں نہیں ہے صرف آپ ہیں وہ سامنے کیمرا کے لنس میں دیکھئی ہے آپ ہے اور آپ کی مدر ہے کچھ ایسا انہیں کچھ آپ کہنا چاہیں تو اتنے کلوز رس کے باوجود آج تک آپ نے نہیں کہا میں بہت اموشنل ہوں لیکن یہی تو خوبصورتی ہے میں سمجھتی ہوں کہ میں جو کچھ بھی ہوں آج میں اپنی والدہ کی دعاوں سے ہوں اور انہی کی تربیت سے ہوں جو کچھ میں آگے ٹرانسفر کر رہی ہوں جو کچھ میں سیکھ چکی ہوں وہ ہی میں آگے سکھا رہی ہوں اور میں سمجھتی ہوں بہت اچھی چیزیں ہیں جو میں نے اپنے والدین سے سکھی ہے اور میں یہی تو خوبصورتی ہے اور میں سمجھتی ہوں اور بہت اچھی چیزیں ہیں بہت اچھی چیزیں ہیں بہت اچھی چیزیں ہیں آپ کی مدر حیات ہے؟ نہیں جی میری مدر نہیں ہے لیکن میں بھی فائزہ کی طرح یہی چیز فیل کرتی ہوں کہ میں آج جو کچھ ہوں اپنی مدر کی وجہ سے ہوں بہت اچھی تربیت کی کہ مجھے اچھائی برائی سب چیزیں انہوں نے سکھائیں اور میں یہی چیزیں آگے اپنے بچوں میں جو چیزیں میرے ساتھ کام کرتی ہیں وہی چیزیں ہیں اور جو پیرنٹ ساتھیں ادوائز کے لیے ان کو سب کو وہی چیزیں میں ٹرانسفر کرتی ہوں کہ بچوں کو جو ہے اچھا اور بُرا بتانا ہمارا فرض ہے ویری قوکلی ایشہ مممہ سب سے مزی کی چیز کون سے پکاتی ہے؟ چلدی سے پکاتی ہے نوڈل نوڈل وہ بزار سے ملتی ہیں وہ لے کے بنا دیتی ہیں پانی میں گھول کر کے والے ہیں کیوں میں گھول کر ہے انہ؟ هومیڈ ہومیڈ اور انedi ماما کو بھی دے دو ا budgets omega اے خوش دے دین کا لیکن ایک میسیج میں اپنی مدرز کو یہ دینا چاہوں گی آج کے دن کہ آپ اپنے بچوں کی ایڈیوکیشن کو صرف وان ٹو تھری اور اے بی سی پہ کنفائنڈ نہ کریں بلکہ آپ بچے کی اچھی تربیت اور اپنا ٹائم قیمتی ٹائم جو ہے جس کو ہم قوالیٹی ٹائم کہتے ہیں وہ بچوں کے ساتھ گزاریں صرف ان کو پریشیس ٹوئیز لے کے اور مہنگے مہنگے ڈریسز لے کے ان کو دینا کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے پیار کا اظہار کر رہے ہیں صرف ایسا ہی پیار کا اظہار نہیں ہوتا ہے جو تربیت ہے جو ٹائم ہے دیکھیں پرانے زمانے کی ماں اتنی پڑی لکھی نہیں تھی لیکن وہ اپنے بچوں کی تربیت اچھی کرتی ہے تو اسی طرح سے اگر آج کی ماں بھی تھوڑا سا اس چیز کو سمجھ لیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو اچھا ٹائم ان کے ساتھ گزارنا ہے تو ہمارے ملک کا مستقبل بہت اچھا ہے اور آئیشہ آپ کا بہت بہت شکریہ thank you so much اروج اگلے پروگرام کی طرف ہمیں جانا ہے دراما ہے دور باہر بایا کی نہیں ادھری دور ہوم لیکن کہتے ہیں انڈور 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 میرا اور اروج کا آپ کا ساتھ ہے رات گئے تک 11-12 بجے تک آپ سے پھر ملاقات ہوگی stay with us موسیقی 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 جو ان کی والدہ کا ان کی امی کا ان کی ماما کا اب یہ تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ وہ نے کیا کری کا نام ہے اور وہ ہے مہنی حمید اتنی خوبصورت آواز شاید ہی پاکستان بلکہ میں تو کہوں گا کہ انڈرو پاکستان کی برادکاسٹنگ اور صداکاری کی تاریخ میں بہت کم آوازیں ہیں جو عمر کے ساتھ ساتھ اور زیادہ حسین خوبصورت فریش اور مہنی ہوتی گئیں اور یہی مہنی حمید جو ہے وہ ہمیں دے گئیں کمل حمید پہلے اور کمل نسے کمل آپا آداب اور آپ کی آواز کی خوبصورتی یا شخصیت کی پریزنس کے بارے میں اگر کچھ کہا جائے تو نہیں نہیں آپ نے بہت اچھا تعریف کرایا اس لیے کہ میں سمجھتی ہوں کہ میں اپنی ماں کی سوا کچھ ہو ہی نہیں اور جتنا بھی جو کچھ رتی برابر بھی مجھے آتا ہے آپ سب مجھ سے بہتر ہیں وہ صرف اپنی ماں کی ایک تو اس کی دعا کی وجہ سے اور اس کی تربیت کی وجہ سے آپ سے آپ کی مدر کے حوالے سے دیفنیٹلی بات ہوگی لیکن میں ساتھی تعریف کراتا چلوں ایک اور ہی سمائلنگ مدر میں تبھی کبھی سوچتا ہوں یہ بچوں کو ڈانٹتی کیسے ہوں گی اور آج میں نے ان سے آن ایر کہنا کہ بچوں کو ڈانٹ کر دکھا رہے ہیں اور ایر آگے سے سمائل کر کے ڈانٹ کر دکھا رہے ہیں ہمارے ساتھ دشویف رکھتی ہے بچوں کو کیسے ڈانٹی ہوں گی میرے ساتھ پرابلم ہی ہے جو پرابلم ابھی میں فیس کر رہی ہوں میرے بچے مجھ سے نہیں ڈرتے میں سارے وقت یہ کہتی ہوں میں کیسے ڈراؤں میں ڈراتی ہوں چیختی ہوں ڈانٹی ہوں میرے دونوں بیٹے ہیں تو وہ دونوں ہس کے کہتے ایسے ہی کر رہے ہیں تھوڑی در میں ٹھیک ہو جائیں کامل آپ پا مرے خیال ہے ان کو آپ کی کانسیلٹنسی کی ضرورت ہے ہے نا نہیں میں تو اچھا میں ڈانٹی نہیں میں تو ان کی طرف اب بھی ماشاءاللہ وہ سب خود بچوں والے ہیں لیکن میں ایک دفعہ دیکھوں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کچھ بات ناغوار گزری ہے مہاں کی جو ایک نظر ہوتی ہے پیار والی بھی اور وہ والی بھی کامل آپ پا ایک بات اور اوٹ کی ہوگی اب جو محول میں تبدیلی آئی ہے اور جو بچوں کی تربیت میں تھوڑی تبدیل ہے بچے اپنی ماں کو فرنڈ سمجھنے لگے اس لیے شاید وہ زیادہ کلوز فیل کرتے ہیں اور ڈرتے کام ہیں میری مدل والی بیٹی میری دوست ہے اور میری چھوٹی والی بیٹی بیٹی ہے یعنی وہ آپ کی جو مدل والی بانکوں کا اشارہ نہیں سمجھتی اور ایک خوش قسمتی ہوتی ہے کہ آپ کو مطلب بچے آپ نے پہلے میں امی کی بات بتا دوں کہ میری امی پاکستان میں بہت سو کی ماں ہے اس لیے کہ وہ روز کہانی سناتی تھی پچاس برس پر روز شام کی کہانی سناتی رہی ریڈیو سے اور کتنے لوگ جو اس قدر ماشاءاللہ ترقی کیا انہوں نے مجھ سے زندگی میں بعد میں آکے کہا کہ ہم تو اس کہانی کے بغیر نہیں سوتے تھے اور تو وہ ایک آواز میں جو مٹھاس ہوتی وہ ایک ماں کی آواز نہیں ہو سکتی آپ نے جسرا سے کہا ہے کہ میری دوستی ہے ایک بیٹی سے اور ایک بیٹی میری بیٹی ہے آپ کا اپنی ماں کے ساتھ جو رشتہ تھا وہ I think بہت بیٹی والا کیونکہ جتنی ڈانٹ مجھے پڑی ہے بہت کم کو نصیب ہوئی ہوگی مثلا ڈانٹ مثلا کوئی ایک واقعہ آپ کی غلطی ہوتی ہوگی اس کی اوپر ڈانٹ پڑتی ہوگی سب زیادہ ڈانٹ کس بات پر پڑی سب سے زیادہ ڈانٹ پڑی اس زمانے میں فلم دیکھنا میں درپوک تھی کیونکہ میں ایک ہی بیٹی ہوں تو میری والدہ ہیں بھی تھوڑی سب تو انہوں کو میں نے اپنی سہیلیوں کا بچھا کے پوچھو سہیلی فلم لگی ہے سب جاری میں بھی جاؤں گی اپنی تو جرت نہیں تھی اب وہ گئیں انہوں نے پوچھ لیا تو امیان بچارین امی نے کہہ دیا اچھا جاؤ چلے جاؤ اب وہ سہیلی فلم دیکھنے تو ہم چلے گئے امی کو وہ جب ہم واپس آئے فلم دیکھ کے تو وہ پنکھی جھل رہی تھی اچھے اپنے انداز میں ہم تو پوچھ کے گئے کہنے لگیں کہ اس وقت میں نے تمہیں بھیج دیا تم نے اس کو سکھا کے کیوں بھیجا کہ پوچھ کے آؤ خود کیوں نہیں پوچھا تو یہ جو آنکھوں والا آپ کہتی ہیں کہ اس طرح دیکھنے بچوں کو آپ کو بیٹی کی کمی محسوس ہتی بہت زیادہ بہت زیادہ اسے کیونکہ بیٹیاں میرے خیال میں جتنی پیاری ہوتی ہیں کیونکہ خود ایک بیٹی ہوں تو سمجھ سکتی ہوں کہ اپنی ماں سے کس طریقے سے میں پیار کرتی ہوں بیٹے بھی بہت پیار کرتے ہیں مگر تھوڑا لیول ڈیفرنٹ ہوتا ہے جو میں نوٹ کرتی ہوں شاید وہ اپنی ذمہ داریاں ان کی تنی بڑھ جاتی ہیں اور وہ اس میں لگ جاتے ہیں تو جس طرح بیٹیاں ماں کے ساتھ کلوز ہوتی ہیں بیار کرتی ہیں میں بہت مز کرتا اب چاند جیسی بہو سے زیادہ بیٹی جیسی بہو ڈھونڈیے گا میری تماسی اللہ ہے اور یہ تو میں نے آپ کے پارے ماشاءاللہ ہے اور دیکھا بھی ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں بہووں کو بلکل بیٹیوں کی طرح آپ کی بیٹی کی مائیوں ہو رہی تھی تو میں مہا پر تھی تو آپ جس طرح سے ڈانس کر رہی تھی تو وہ لگ رہا تھا کہ اپنی بیٹیوں سے زیادہ آپ ان کو اپنی بیٹیوں سے زیادہ اب میں نے اپنی بیٹی کا ذکر نہیں کیا وہ ناراض ہو جائے گی وہ بیٹی ہے جو لڈلی ہے کیونکہ پہلی تھی بچی ہے پہلا بچہ زیادہ لڈلہ ہوتا ہے یا آخری ویسے تو دونوں کی اپنی جگہ ہوتی میکنے جو چھوٹا ہوتا ہے میرے خیال میں اس کو زیادہ پیار کرتے ہیں کیونکہ وہ چھوٹا لگ رہا ہوتا کیونکہ وہ چھوٹا لگ رہا ہوتا ہے میرا ایک ہی بیٹا ہے بیٹا بیٹی کوئی بھی ہو لاس جائل لاس جائل زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے لڈلہ میری گرانچلرن زیادہ لگتے ہیں یوں وہ ایک ایسے وقت پہ ہوئے جب خود ابھی انسان سیکھ رہا تھا لیکن میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ انجوائی بیٹی اس کا ملابی آتکی اس بات سے مجھے لگ رہا ہے جو چھوٹا ہوتا ہے وہ زیادہ لیڈلا ہو جاتا ہے جو بڑا ہوتا ہے تو اس طرح تھوڑا اس کی رسپانسیبیلیٹی بڑھتا ہے تو وہ جو ایکسپریشن ہے یا جو محبت کا اظہار ہے وہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے پیار تو اتنا ہے میری چھوٹیاں مہرشاہ مٹھیاں وہ مجھے بہت ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ سکسیسفل بلنے کا انداز ہو آپ کی پرسنل لائف دیکھیں ماشاءاللہ پرفیکٹ آگے سے بچے تو میں آپ سے بوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ ایک ساس بھی ہیں تو ساس اور بہو کی ساس اور بہو کہ اندر کہاں جو ساس ہوتی ہے وہ دیفرنٹ سمجھ لیتی ہے جب رامہ شروع ہو جاتا ہے ساس بھی ساس ہی بڑھ جاتی ہے ساس ہی بڑھ جاتی ہے میں آپ کو ایک بات دوں اس لیے نہیں کہ چلے آپ لوگ کو پتا ہم ہمیشہ سچ بولتی ہوں میرے ماشاءاللہ تینوں داماد وہ بھی اتنا ہی پیار اتنا ہی میرے ساتھ ان کی وہ ہے ایک بہت ریپو خوبصورت ہے اور بہو وہ تو ہے اتنا چھوٹی سی پیاری سی میری تو سپر میں کیا کہوں تو کبھی کسی بات پر کوئی کبھی ایسی غلطی ہو جائے اس سے آئے تو کس طرح سے ذرا تھوڑی کیفل ہوتی ہیں کہ جس طرح سے اپنی بیٹیوں کو نہیں نہیں کوئی کٹف میرے نہیں وہ روپ میں نے دیکھا روپ کہتی ہوگی کہ دیکھو بیٹا آنکھوں کے ہاں کامال آپاں وہی بات ہے وہ ہے وہ ہے وہ ٹونی وہ ایکسنٹی بڑا فرق ہوتا ہے وہ آوازی کزور سے آری ہوتی ہے آنڈالے بھی نہیں ہوتا وہ خاص وہ ہوتا ہے پنجابی میں دانتی میں صرف پنجابی یہ بھی ہوتا ہے کہ جب اتنا پیار کرنے والی ساتھ مل جائے تو ذرا سا کوئی غلطی کی ہو اور ایٹیٹیوڈ میں چینج ہو تو اگر بندہ ٹھیک ہو بندی ٹھیک ہو تو وہ خود سمجھ آ رہتی ہے کہ بھئی یہاں بہت ہے بہت ہی تیاری ہے اچھا روج ایک سوال جو ہم ہر گیسٹ کو سے کر بھی رہے ہیں وہ سوال بھی ہے وہ ایک آفر بھی ہے وہ ایک opportunity بھی ہے کہ اس وقت بلکہ پہلے اس وقت آپ صرف کچھ لمحات کے لیے یہ سوچئے کہ یہ کوئی سٹوڈیو نہیں ہے اے ٹی وی نہیں ہے کوئی اروج نہیں ہے کوئی توسیت نہیں ہے کچھ نیک رو نہیں ہے آپ ہیں اور وہ کیمرے کے پیچھے آپ کے ماں ہیں کوئی ایسی چیز جو آج تک آپ ان پرسن انہیں نہیں کہہ سکیں آج کہہ دیں میں لاہور میں پلی بڑی پیدا ہوئی لیکن جس دن سے امی آپ گئی ہو مجھے لاہور لاہور ایلی ایلی یہ ماں اور بیٹی کا رشتہ جو ہوتا ہے یہ بلکل ایسا ہوتا ہے کہ ہم آپا صبح سے یہ نو ایس پرفیکٹلی ایلی ہے یہ تو ظاہر جذبات ہیں اور اگر یہ جذبات نہ ہو تو انسان انسان نہیں ہے اس بات میں کتنی خوبصورت چیز ہے لاہور وہ شہر ہے اوروج اور فرا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے جنہیں لاہور نہیں دیکھیں اور جمعیں لاہور لاہور ہے لاہور شہروں کا شہر ہے لاہور پھول زندہ دلان لاہور آپ یہ دیکھیں کہ کہاں وہ زندہ دلی کہاں وہ پھول کہاں وہ شہروں کا شہر اور کہاں ایک ماں کہ اسے ایک ماں کے جانے سے وہ شہروں کا شہر لاہور رانگی نہیں رہا میرے خیال اس سے بڑا ٹریبیوٹ نہیں ہو سکتا بھرکل ساہی بھرکل ساہی ایک مرے خیال فرا جی اب میری امی کے ساتھ میرا رشتہ میں کیا کہوں کہ کہتے ہیں کہ بیٹی آپ نی ماں کے لئے کچھ کرتی ہیں مگر میری امی نے ساری عمر میرے لئے کیا ہے میرے بچے میری امی نے پاہ لے ہیں بھرکل ساہی میں اس کے ساتھ ساتھ ایک ایڈکیشنل دپارٹمنٹ کے ساتھ بھی ہوں تو میں اپنی امی کو اگر اکیلے میں بیٹھوں تو یہ کہوں گی کہ شاید امی ابھی تک وقت نہیں ملا آپ کو یہ کہنے کا کہ آپ سے کتنا پیار کرتی ہوں اور آپ کے بغیر میری زندگی جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے میں ایک لمحے کو بھی سوچوں کہ وہ مجھ سے دور ہوں گی ہم دونوں بالکل آمنے سامنے رہتے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ وہ میرے پاس آجیں اور کلوز ہو جائے اور کلوز ہو جائے اور کلوز ہو جائے میں ایک چیز پر آپ سے پوچھا چاہوں گی ہم زندگی میں بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں میں لوگوں سے پوچھتا ہوں میں بھی اپنی ماں کے ساتھ جب ماں ہوتی ہے نا پاس تو ہم جن سے بہت پیار کرتے ہیں انہی کو فرگرانٹیڈ لیتے ہیں کسی اور پر زور نہیں چلتا انہی کو مسbehave بھی کر جاتے ہیں اور کرنے کے فوراں بعد ریالائز ہوتا ہے میں نے کیا کر دیا اور کچھ ایگوز بھی ہوتی ہیں ہم یہی بتا رہے ہیں آج ٹی وی کے اوپر کہ بلکل نہیں رکھنی چاہیے تو ہم ماں کو بھی ایون سوری کرنا بڑا مشکل لگتا ہے تو مجھے بتائیں کہ کبھی کوئی ایسی آپ سے چیز ہو گئی ہو کبھی مسbehave کر دیا ہو یا کوئی غصے میں کسی کا غصہ ماں کے اوپر نکل گیا ہو ایک خواب ہے ایسا کہ امی کے ساتھ اتنی زیادہ فرنشپ ہے اور اتنا ہم لوگ اکھٹے کلوز ہیں کہ کبھی کوئی گستاخی نہیں کی اور جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو میری امی بھی میری جیسی ہے اگر میں لڑوں گی تو امی بھی آگے اس جواب دے گی تو وہیں کہ وہیں سوری کرنے کی نوبت نہیں آتی ایک بات میں ہمیشہ اپنے بچوں کو باقی بچوں کو بھی ہمیشہ کہتی ہوں کہ دیکھیں اللہ کی ذات نے جب کہا ہے کہا کہ اپنے ماں واپ کے اطرام کرو اس نے یہ نہیں کہا ماں کالی ہے ماں پتلی ہے ماں دبلی ہے ماں قریب ہے وہ کر سکتا تھا اس لیے کہ وہ تو ایک ایک چیز ان نے ڈیفائن کی ہوئی ہے نا تو جب انہوں نے کہا ماں باپ کا اطرام کرو تو اس کا مطلب ہے جیسے بھی وہ ہیں یہ کبھی نہیں سوچنا کہ آپ کون ہیں ان کو جیج کرنے والے کہ ہماری ماں تو بتمیز تھی کہیں نہیں لکھا کہ کس قسم کی ماں کھا اور رضعت کرو ایک اور چیز جو بڑی امپورٹن ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی ماں کو تبدیل نہیں کر سکتے اور ہمیں کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے میں اپنی پیاری چیز ہوتی ہے ہم دنیا بھی پیار کے لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ پیار کرتے ہیں تو انکنڈشنل ہی کریں تو پھر ماں کو تو پھر ماں کاملا پا آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے خاص طور پر بہت سی ٹی وی کی ترانسمیشنز ہوتی ہے بہت سی پروگرامز ہوتے ہیں آپ کی عمر گزر گئی لیکن کسی پروگرام میں جانا تو ظاہر ہے شکریہ کی بات ہوتی ہے لیکن اپنے بہت ہی پرسنل ٹچنگ اموشنل مومنٹس اور وہ اندر کے سچ میں کہتا ہوں دل کی پورٹلی کھول کے کامرے پہ سب کے ساتھ شیئر کر دینا اس سے بڑے شکریہ کی بات نہیں ہے اور اس کے لئے سپیشل تھنکس تو آپ دونوں کا کہ آپ نے موقع دیا ہم نے امی سے وہ بات کے ہی جو ہم کہنا چاہتے ہیں جانسن ان جانسن کی طرف سے یہ ٹرانسمیشن آپ کے لئے پیش کی جا رہی ہے اہری بی پاکستان سے میں اور اروج رات تک آپ کا ساتھ دیں گے اور جیسا کہ سبح بھی آپ کو بتایا آپ دن میں بھی ذکر تھا کہ مختلف شعبوں سے زندگی کے معاشرے کے مختلف جات سے ہم اب مہمانوں کو بلائیں گے ایڈوکیشن سے شو بزنس سے سنگرز اور اس کے علاوہ میڈیسن تاکہ دیکھیں کہ کون اپنی ماں کو آج کس طرح سے خراج پیش کرتا ہے کیسے یاد کرتا ہے وہ جس کی نہیں ہے وہ کیسے یاد کرتا ہے اور جس کی ہے کیسے اس کو اون کرتا ہے اس کا خیال رکھتا ہے اب آپ کو لے کے چلتے ہیں ایک ڈرامے کی جانب اتنی پیاری پیاری ایموشنل ماں بیٹے کی باتیں کرتے 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 ڈرامے کا نام بتاؤں کیا ہے توٹل انٹیکلائمکس ہے ڈراما بہت اچھا ہے چور یہ چور اس چور کی ہے جو اپنے پیار کی چوری کرتے ہیں اور اپنے ماں باپ کے ساتھ شو نہیں کرتے اور ایکسپریس نہیں کرتے اس پیار کی چوری نہ کرجئے اپنے ماں باپ کو اپنی محبت جو اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی اس کا اظہار کریں کیونکہ یہ اس سے خوبصورت جذبہ ہے اور اس سے محروم نہیں رہنا چاہے آئیے آپ کو ڈراما دکھاتے ہیں آپ سے اس کے بعد ملاقات ہوگی موسیقی 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 لیکن ذاتی طور پہ میں چونکہ جس کلچر اور جس محول میں ایک ٹپیکل زمیدار محول ایک illiterate قسم کی سراؤنڈنگز جس میں تعلیم اور ایڈوکیشن اور سپیشلی بچیوں کے ایڈوکیشن جو تھی وہ it was a sin اور crime اور میری والدہ کو جو credit ہے اس حوالے سے ایک کنوکی ماں ہونے کا وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کلچر میں جنگ لڑی اور اگر آج میں ہوں کسی مقام پہ میری ایڈوکیشن میں being a medical doctor یعنی جہاں پہ بچی school نہیں جا سکتی وہاں سے آپ بچی کو نکال کے اس system کے خلاف جنگ لڑ کے اس کو آپ medical education میں لے جائیں پھر اسی بچی کو آپ اس کی آواز کے ساتھ آواز ملا کے اس کی ان capabilities کو پچانتے ہوئے آپ society سے بھی جنگ لڑیں اپنے گھر کے اندر جنگ لڑیں سب سے مشکل جنگ ہوتی ہے اپنے گھر کے اندر اس کلچر کے اندر دیفنیٹلی کیونکہ joint family system joint family system زمیدار محول جہاں بچیوں کو پڑھانا یہ concept تھا کہ بچی کو اس لئے پڑھایا جاتا ہے کہ اسے نوکری کرانے ہیں اگر بچی نے نوکری نہیں کرنی تو باس اسے اتنا لکھنا پڑھنا آنا چاہیے professional education کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو وہ والدہ کی جو جدوجہت تھی ہمارے لئے اس اپنے پوری سسرال میں تو کہ میرے جو دادہ لوگ تھے ان کا اور میرے نانا لوگ کی family کا contrast تھا نانا لوگ جو تھے they were highly educated سارے army میں posts پہ different education wise they were more civilized and polished family جو دیدھال کی family تھی وہ total زمیدار اور وہ چودراہت سیاست اور سپرمیسی جو تھی کہ بھئی everybody should follow them and they should not follow anyone وہ جو ایک concept تھا وہ میری والدہ نے اس سوچ کو جا کے change کیا کہ when she was married in that family she brought a revolution in that family آپ جس دن M&A elect ہوئی آپ کی والدہ نے آپ کو پہلی بات کیا کہیں یا کس طرح سے greet کیا یا کیا moments تھی دیکھیں میری training میں سب سے اہم چیز جو تھی کہ loyalty اور honesty اور discipline جو ہماری ماں نے ہمیں سچ بولنا جو سکھایا وہ سچ کی طاقت تھی کہ ہم ہر چیز سے ٹکرا جاتی تھی میں student life سے لے کے پوری student politics union politics پھر M&A تک کا جو سفر تھا اور پھر سیاست جو ہے آپ کو پتا یہ خود دیکھ کہ ruthless game ہے گندی سوچ اور ذہن کے ساتھ آپ اس culture کے حصہ بنتے ہو جس میں جھوٹ بیس ہے اس کی لیکن مجھے یہ فخر رہا کہ میری والدہ نے جو بچپن سے میرے دماغ کے اندر سچ کی طاقت تربیت میں شامل کر دی اس نے مجھے اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کے ساتھ اس طاقت سے میں ٹکرا ہی ہوں اور ان کو ریزہ ریزہ کیا ہے اور یہ credit میری والدہ کا تھا کہ اور والد کا اس میں یہ role تھا کہ جو میری والدہ بات کرتی تھی اگر وہ fact based تھی اور اس سے ہمارے ان circumstances یا social values کو کوئی effect نہیں ہوتا تھا تو he always used to support my mother's views اور وہ پھر ماں اور باپ کی جو ہماری ورثے میں ملی وہ culture اور سوچ تھی اس نے امینے کا سفر جو تھا آسان کیا اور وہ لوگ جنہوں نے مجھے vote دیئے 83000 vote دیئے وہ مجھے نہیں دیئے میری اس میری values کو دیئے میرے والدین کی تربیت کو دیئے اس حچ کو دیئے اور اس جدوجائد کو دیئے جو میں نے struggle کی اور حق کی آواز اٹھائی اور لوگوں انہوں نے اس کو appreciate کیا اور ہم میں نے بن کے جس دن میں سب سے پہلے وہ result announce ہوا رات کے ڈائی بجے تھے تو she is old lady وہ usually تحجت کے لئے اٹھتی ہیں اور میں اس انتظار میں تھی کہ میں ان کو اٹھاؤنا مجھے تھا کہ وہ سو رہی ہوں گی لیکن جب میں نے دیکھا تو ان کی light already on تھی وہ تحجت سے پہلے میری result کے لئے جا نماز پہ تھی ہیں اور انہوں نے جب میں نے انہیں بتایا تو she knew she was so calm and cool اس نے کہا مجھے پتہ ہے اور میں مجھے یقین تھا اور مجھے مجھے اپنے خدا پہ absolute یقین تھا کہ ایسا ہونے تم پریشان تھی لیکن میں نہیں تھی یہ ماں کا اتمنان ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے یہ واقعی ماں اور اولاد وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ڈراموں میں بھی دکھاتے ہیں کہ بیٹے کا ایکسیڈنٹ کہیں اور ہوا ہے اور ماں کے کمرے میں وہ فوراً اس کے تصویر کو دیکھتی ہے اور اس کے دل کو کچھ ہوتا ہے اور ہوا چلتی ہے یہ واقعی کوئی لنک ہوتا ہے اولاد اور ماں کا یقین بات یہ ہے کہ مامتہ جو ہے نا وہ ایک بنیادی جذبہ ہے جو میرا خیال ہے کوئی یعنی اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے اور اس سے بڑی کوئی کمزوری نہیں ہے حقیقت ہویا کہ میں تو ایسا ہی سمجھتی ہوں کہ اولاد ہی آپ کی طاقت ہوتی ہے وہ ہی آپ کی کمزوری ہوتی ہے تو اس وجہ سے یہ ملکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ ماں کو جیسے کئی چیزوں کا جیسے کہتے ہیں نا وجدان وہ ہوتا ہے کچھ نہ کچھ انٹیوشن ہوتی ہے کیسا اور اللہ نہ کرے کہ ہمیشہ اچھی بات بری بات ہر کس نے کہا لیکن دیکھو بات یہ ہے کہ مامتہ کے لیے صرف یہ ہونا ضروری نہیں ہے کہ کوئی ماں جو ہے کسی نے بچوں کو جنم دیا ہے تو وہ اسی میں ہی مامتہ ہوگی ایسا نہیں ہے بلکہ میں تو سمجھتی ہوں کہ دنیا میں بہت سی ایسی خواتین ہیں جو کہ ماں نہیں بنی اب آپ مدر ٹریسا کو دیکھنے کیا وہ ماں بنی تھی اسی طرح سے بہت سے لوگ ہیں کہ وہ یعنی بہت سی خواتین ہیں جو ماں نہیں بنی لیکن ان میں اتنی مامتہ ہے انسانیت کے لیے تو یہ ایک چیز ہے موجود ہے اور یہ خون میں ہے ہمارے مجھے تو بلکی سیدھی جیسے ہی مثالے بھی ہیں یہ خود ماں بھی بنی لیکن دنیا کے کتنے بچوں کی ماں تو اصل وہی ہے دیکھئے نا جس نے اپنے بچوں سے تو ہر محبت کرتا ہے لیکن دوسروں کے بچوں سے بھی محبت کرنا یہ بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات اچھا آپ بہت ساری خواتین ہمارا یہ پروگرام سارے لوگ پوری دنیا دیکھ رہے یہ پروگرام میں آپ سے پوچھو چاہوں گی کہ ظاہر ہے آپ نے مامتہ بھی دیکھی آگے سے آپ ماں بھی بنی تو آپ کے پاس یہ دونوں احساس ہیں ہمارے ہاں آج کل کی جو ماں ہیں وہ کچھ جگہوں پر کچھ غلطیاں کر جاتی ہیں میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے ایکسپیرینس کے مطابق اور جو آج کل کی ماں کو آپ دیکھتی ہیں ان کو کچھ کہنا چاہیں گی کچھ بتانا چاہیں گے دیکھو عروج میں اس حد تک تو میں ابھی نہیں کروں گی تمہاری بات سے اس لیے میں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ میری ماں مجھ سے بہتر ماں تھی جیسی میں ماں ہوں اس سے وہ بہتر تھی اس لیے کہ وہ اپنا پورا وقت ڈیووٹ کر رہی تھی ہم لوگوں پہ اور میں نے اور میرے ساتھ کی بہت سی خواتین ہیں اور اس وقت بھی کہ جو دوسرے جوبزیو کر رہی ہیں دوسرے کام بھی کر رہی ہیں ساتھ ٹھیک ہے نا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو آپ اس کیٹیگری سے نکال دیتے ہیں ایسا نہیں ہے میں ورکنگ لیڈیز کی بات نہیں کر رہی میں جنرلی بات کر رہی ہوں کہ ماں میں وہ چیز یعنی تمہارے خیال میں وہ ڈیووشن موجود نہیں ہے مطلب کچھ بہت سارے ایسی چیزیں جہاں پہ جسنا ہماری ایڈوکیشنس ٹائم ہی تھی تو وہ بات کر رہی تو انہوں نے کہا کہ جب وہ سکول میں بھیج دیتی ہیں بچوں کو تو وہی کہتے ہیں کہ بس اب یہ انہی کی ذمہ داری ہے ہمارا فرض نہیں کہ ہم انہیں اخلاقیات سکھائیں یا ہم انہیں ریلیجسلی گائیڈ کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ پرانی ماں میں اور آج کل کی ماں میں کوئی فرق ہے یا آپ سمجھ نہیں ہے ایسا ایسا نہیں ہے بلکہ میں سمجھتی کیونکہ یہ انڈیویجول چیز ہے یہ پہلے بھی ہوتا ہوا اور اب بھی ہوتا پہلے ایسا تھا کہ چونکہ ماں بلکل محدود ہوتی تھی ایک گھر تک چنانچہ اس کی بہت سی کمزوریوں اور بہت سی عورت کی جو تھی وہ سامنے نہیں آتی تھی اس وقت اب ان کو پوائنٹ آؤٹ کر لیتے ہیں لیکن دیکھیں اس وقت بھی عورت جو ہے کتنی جدوجہد کر رہی ہے ایک ماں ہونے جب اپنے بچوں کو صرف سکول بھیجنا نہیں جب وہ سکول بھیجتی ہے تو واپس آتے ہیں تو ان کو پڑھاتی بھی ہے اور اس کے علاوہ ان کے بہت امیت ہوئی ہے اس میں میں تھوڑا سا آپا کی ذات سے with due respect کہ جہاں پہ society نے overall changes آئی ہیں وہاں ماں کے رویے میں change یہ نہیں کہ اس کی spirit ہے وہ change ہوئی ہے یا بچے کے لیے devotion change ہوئی ہے وہ نہیں ہوئی اس کی priorities change ہوئی ہے کیونکہ ہماری ماں جو تھی ان کی زندگی میں اور کوئی اور target نہیں تھا سوائے بچوں کے اور ہماری ایک ایک چیز جس کو ہم چھپانا بھی چاہتے تھے وہ ماں کے سامنے کھلی کتاب کی طرح پتہ ہوتا تھا انہیں اور کیونکہ انہیں اور کوئی لگن کوئی اور سوچ کوئی اور target ہوتا ہی نہیں تھا سوائے بچوں کا کہ سکول سے آئے ہیں ایون یہاں تک کہ ہمارے bags کی تلاشیاں کہ lunch ہم جو لے کے گئے تھے کھا کے آئے ہیں نہیں ہیں they were so caring and loving ابھی میں خود بھی چونکے اس process میں ہوں میں یہ سمجھتی ہوں کہ جتنا پیار ہماری ماں نے ہمیں دیا جتنی کیئر انہوں نے کی اس مجودہ society میں ایون میں ماں انہیں کے صحت سے وہ انصاف نہیں کر پا رہی میری بہنیں ہیں میں ان کے بچوں کو دیکھتی ہوں میں اپنی surrounding میں دیکھتی ہوں اور میں دیکھتی ہوں کہ جت جو تڑپ ہماری ماں ہمارے کھانا نہ ہماری diet پہ جتنی conscious تھی وہ کہ یہ چیز ہمیں کھانی صاحب رات میں پڑھ رہی ہوں میری ماں ساتھ پڑھ رہی ہے کہ یہ سو گئی میں سو گئی تو یہ سو جائے گی اور اس کا اس کا وہ time gap جو ہے فلنی ہوگا آج کی ماں کہاں نہیں sacrifice کر رہی ہے آج کی ماں کہاں اپنا school sacrifice کر رہی ہے اور یہ جو made concept آیا کہ بچوں کو ہم نے نوکروں کے رحم و کرم پہ چھوڑ کے اپنی ذمہ داریوں سے ہم فرار ہو گئے ہیں یہ society کے اندر میں سمجھتی ہوں کہ یہ پیسہ نم البدل ممتہ کا نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا جو ہماری آج کا یہ دن ہے نا mother's day جو ہم celebrate کر رہے ہیں اس کا صرف مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے بات کر دیں کہ جی ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہوتا رہا ہے کچھ ایسی problems ہیں آج کل بچوں میں بھی بہت problems ہیں اور ماں میں بھی کچھ problems ہیں اس میں ہم بچے جو تھے ہمیں اتنی awareness نہیں تھی about our rights ہمیں اتنا we were not so much conscious کہ ہماری requirements کیا ہے ہماری needs کیا ہیں اور ہم ان needs کے لیے hungry نہیں ہوتے تھے ہمیں جو available ہوتا تھا ہم اس پہ جو ہے خوش ہوتے تھے because our parents they were more inclined about our آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے جو تبدیلی آئی ہے پورے معاشرے میں تبدیلی نہیں آئی ہے کیا جب پورے معاشرے کی بات کرتے ہیں جب پورے معاشرے کی بات کرتے ہیں تو معاشرے کی priorities بھی دے بدلیں تو ماں کی لیے بدلیں گی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ایک ماں تو ایک individual ہے اور اس کی وہ بھی ایک انفرادی حیثیت رکھتی ہے آپ کیسے یہ کر سکتے ہیں کہ ماں کو بالکل علاہ دا معاشرے سے کر دیں چنانچہ کچھ economic pressures ہیں بہت سی چیزیں ہیں بہت سی اوپر دماغی بوچ ہیں جو کہ اس پرانی ماں کے اوپر نہیں تھے ایک منٹ کے لیے سوچئے کہ یہ سٹوڈیو نہیں ہے کوئی بھی آپ کے گھر نہیں ہے تو سامنے ایک جو کیمرے کا لینز ہے شبنا ماں پا اس میں دیکھئے اور اپنی اپنی ماں کو آپ کو کوئی ایسی چیز اور نہ کہہ سکی میں میں انہیں آپا کہتی تھی میں صرف ان سے ماں فی مانگ سکتی ہوں کہ جب ان کی وفات ہوئی تو اس سے پہلے انہوں نے مجھ سے کوئی پانچ چھے دن پہلے کہا تھا کہ دوپہر کو بہت ملتان میں بہت گرمی تھی ان کا مجھے چائے بنا تو تین بجے میں نے کہا تھا اس وقت میں چائے نہیں بنا کے دے سکتی میں تھوڑی دیر کے بھرد مناوں گی میں اس کے لیے معافی نہیں مان سکتی ان سے میں معافی مانگتی ہوں ای تینک وہ دیفنیٹلی آپ کو دیکھ رہی ہیں آپا اور جس خلوص ہے اور جس نیت سے آپ نے کہا ہے یہ وہ دیفنیٹلی میرا خیال ہے کہ شاید اگر اس وقت آپ کہتی ہیں تو وہ نہ معاف کر سکتی لیکن لیکن یہ میرے دل میں تھا اچھا ہوا کہ آج نکل گئی پاڑا میں دیکھیں میری ماں نے جو کچھ میرے لیے کیا میں جس فیلڈ میں ہوں میں سمجھتی ہوں کہ میں ان کا حق صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پا رہی میں تین شہروں میں مجھے شٹل راؤنڈ کرنا ہوتا ہے لاہور اسلامباد سے آلکورٹ میری یہ خواہش ہے کہ جب میں اپنی ماں کے پاس آؤں تو وہ سارا ٹائم میری ماں کا اور میری ماں کی پریشانیاں وہ جتنا ٹائم مجھ سے چاہے میں دوں لیکن میری بدقسمتی یہ ہے کہ وہ ٹائم میں انہیں نہیں دے پاتی تو آپ انہیں کیا کہیں گی میں انہیں یہ کہوں گی کہ وہ جو کرز میرے پہ ہے میں وہ ادا نہیں کر پا رہی ہوں اور اس کرز کی ادائیگی میں کہیں گفلت ہے تو مجھے اس کے لیے معاف کریں لیکن آج یہ ہے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم آنے والے وقت میں اس سے کہیں گے انشاءاللہ میری خواہش ہے کہ وہ جو میری ماں کا ٹائم ہے وہ میری ماں کو ملنا چاہیے اور میں اس سے دے کے آج آپ کو یہ تو ہمارے لئے خوش بختی کی بات ہے کہ آپ اسلامباد میں تھیں اور ہماری ٹرانسمیشن میں تشریف لائیں لیکن آج مدرز نے آج کچھ وقت آپ کے ساتھ میں نے صبح سب سے پہلے ان کو کال کر کے اور میں نے چونکہ سنڈے is always in my constituency اور آج جو میرا لوڈ تھا لوگوں کا جو پبلک خواتین نے آنا تھا وہ میری مدر ادھر میری ڈیوٹی کر رہی ہے اور میں نے صبح ان سے بات کر کے تو میں نے انہیں بتایا کہ میں ایدھر stuck ہوں اور آئی کانٹ کم لیکن today is your day اور آج آپ میری پھر ڈیوٹی آپ نے کر لی ہے تو میں ناظرین سے بس یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ نے دیکھا کہ کتنے بڑے بڑے لوگ کتنے successful لوگ یہاں پہ آکے اپنی ماں سے دل کھول کر کوئی ego اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے نہیں اپنے سامنے رکھتے ہوئے نہیں سب کچھ ہٹا کے اپنی ماں سے جو واقعی کہنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا اور کتنا اچھا لگا ہمیں سن کر تو آپ جہاں کہیں بھی ہیں اگر آپ سے کبھی کوئی غلطی ہوئی ہے آپ کچھ confess کرنا چاہتے ہیں اگر آج تک آپ نے اپنے پیار کا اظہار نہیں کیا تو آج کیجئے کیونکہ بہت سارے لوگ ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم mothers day کیوں مناتے ہیں یہ انگریزوں کا یا دوسرے لوگوں کا تہوار ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کو اپنا تہوار منائیں اور mothers day کو صرف یہ سوچ کر منائیں کہ اس دن ہم نے realize کرنا ہے ہم نے accept کرنا ہے کہ ہم نے کیا غلطیاں کی ہیں اور ان غلطیوں کو آنے والے وقت میں ٹھیک کر کے ایک اچھا انسان بنیے ایک اچھا بچہ بننے کی کوشش کیجئے کیونکہ مائیں صرف انگریزوں کی نہیں ہوتی exactly یہ تو ہے میرا خالہ ہم چلتے ہیں ہم نے بہت ساری باتیں کیوں اور بہت اچھا لگا اور واقعی میں آپ لوگ دونوں کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں کہ آپ نے کھلے دل سے وہ اظہار کیا بالکل بہت شکریہ کے آپ نے شریف لائی اور آپ لوگ ایک گانے کی طرف اپنے مینز کے ہے تو عبرار کا گانا میں نے کہا بریکنگ نیوز عبرار کا گانا ہے جو انہوں نے بہت ہی بہت سارے چینلز نے بریکنگ نیوز چلانے چل کر دینے کیوں آج کل لیسا کی چیزیں بڑی بریکنگ نیوز بن جاتی ہیں انہوں نے گانا گا دیا ماں کے اوپر گانا ماں کیلئے گانا گایا ہے عبرار نے اور بہت ہی خوبصورتی نے اظہار کیا ہے اس گانے کے تھروں اگین ہم آپ سے یہ ہی کہیں گے اپنے پیار کا اپنی محبت کا اظہار کریں اور اس وقت ملاحظہ فرمائیے یہ گانا تیرے باجوں اے دکھ دل دار دچھوں میں کلوں کانا ماں تُو یاد اوڑوں ہٹ دیں تیرے باجوں اے دکھ دل دار دس میں کنوں کانا ماں ماں تُوچھے تے اوڑوں ہٹ دیں ماں تُو یاد اوڑوں ہٹ دیں تیرے باجوں اے دکھ دل دار دس میں کنوں کانا ماں تُوچھے تے اوڑوں ہٹ دیں ماں تُو یاد اوڑوں ہٹ دیں موسیقی خیرا مانگ دی ریندی سینٹ میرے سر دیاں ماں جاوے کترہ تینوں اللہ عرشہ دے رنگ لائے موسیقی خیرا مانگ دی ریندی سینٹ میرے سر دیاں ماں جاوے کترہ تینوں اللہ عرشہ دے رنگ لائے میری دولت عزت شورت سب کچھ تیرے ماں ماں تُوچھے تے اوڑوں ہٹ دیں ماں تی یاد اوڑوں ہٹ دیں موسیقی 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 transmission میں آپ کے سامنے حاضر ہیں خوش آمدیت کہتے ہیں آپ کو آپ جانتے ہیں کہ آج آپ کی ملاقات ہو رہی ہے بہت بڑے بڑے لوگوں سے بہت بڑے بڑے ناموں سے چاہے وہ politician ہو چاہے وہ ہماری اس انڈسٹری یعنی میڈیا سے ہوں اور educationists اور بہت سارے لوگ اس طرح سے ہم نے line up کیا ہے جن سے آپ کی ملاقات ہوگی اور آپ ان کی باتیں سنیں گے ماں کے حوالے سے اور ماں کے حوالے سے بڑے جیسے میں جھانک جھانک کے دیکھ رہا تھا کیونکہ انہوں نے کہا تھا میں پہلے بتاؤں گی نہیں تو انہوں نے آج مجھ سے پانچ سوال کرنے ماں کے حوالے سے وہ صبح سے چھپا کے بیٹھی ہوئی ہے ابھی میں نے کہا جب یہ on air جانے لگے کہ this is the best time to people and see what is you're going to ask me لیکن یہ سوال سب سے پہلے تو یہ مجھ سے کریں گے میں ان کے سچے سچے جواب دیں گے لیکن یہ پانچ سوال جو ہیں total 10 ہے total 10 ہے پانچ ابھی ہم آپ کے سامنے جو مجھ سے پوچھیں گی آپ کے سامنے رکھیں گے اور یہ وہ سوال ہے غواتین و حضرات کہ جن کا آپ نے خود بھی جواب ڈھونڈا ہے بالکل یہ سوال آپ سے بھی ہے اور کسی کو جواب دینے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ یہ وہ رشتہ ہے جس میں آپ تو آپ ماں کے بھی جواب دے نہیں آپ اپنے آپ کے جواب دے ہیں so try to find out the correct and true answer and honest answer so question number one is question تو میں بعد میں میرا خیال ہے پوچھتی ہوں لیکن اس سے پہلے میں ایک دفعہ آپ کو اپنا number بتانا چاہوں گے جس کے اوپر آپ call کر سکتے ہیں اور record کروا سکتے ہیں لکھوا سکتے ہیں اپنا message اپنی ماں کے نام اور آپ جانتے ہیں کہ Johnson & Johnson کی جانب سے کہ آج یہ transmission ہے اور جس کا سب سے best message ہوگا جس کا سب سے خوبصورتی سے اپنے پیار کا اظہار کرے گا جو کوئی بھی اس کو different طریقے سے خوبصورت بھی او different بھی ہونا چاہیے گا اس کو gift hamper دیا جائے گا جب آپ اپنا message record کروائیں تو ساتھ اپنا address بھی ضرور لکھوائیے گا اور آئیے اس وقت چلتے ہیں ہم اپنے guest کی طرف اور guest سے number بتانے لگتے ہیں اچھ ہاں sorry i am really sorry number میں آپ کو بتا دیجئے number ہے 0514102348 آپ اتنا الچھا دیتے ہیں نا باتوں میں کہ نہیں میں نے صرف آپ کی طرف دیکھ رہا تھا تو اس number کے اوپر آپ call کر سکتے ہیں اور ہمیں بتا سکتے ہیں کوئی بھی پیغام اپنا record کروا سکتے ہیں اپنی ماں کے نام آئیے چلتے ہیں اپنے guest کی طرف ان کے بارے میں اب ہم کیا کہیں he has amazing voice بہت ہی خوبصورتی سے بہت اچھا گاتے ہیں کم کم دکھائی دیتے ہیں کیونکہ اور بھی بہت سارے کام کرتے ہیں اور جو کام بھی کرتے ہیں بہت ہی اچھا کرتے ہیں اور اپنی ماں سے بہت پیار ہے بہت کچھ کہیں گے اپنی ماں کے نام آئیے ملتے ہیں تنویر آفریری سے اسلام علیکم والیکم کیا ہے تنویر آپ کے ٹھیک ٹھاک الحمدللہ beautiful amazing electric vibrant energetic کرتہ thank you very much بہت اچھے لگ رہے ہیں حسن نظر ہے اب امی جی اپنی امی کو آپ کیا کہتے ہیں کس نام سے پکارتے ہیں ماں امی ماما امی کہتا ہوں امی امی کہتا ہوں اور پوری دنیا جو ہے اس امی کے اندر ہے no doubt about it مطلب ان کی ایک ناراض کی کبھی ہو جاتی نا انسان کبھی وہ ڈانٹ دیتی ہیں مطلب کبھی دیر سے آگئے یا مطلب کوئی بھی ایسی بات ہو جائے جو ان کو ناغوار گزرتی ہے تو آپ یقین کریں پریکٹیکلی مجھے زندگی میں کوئی نقصان ہوتا ہے میرا یہ بلیو ہے تو میں اس لئے نقصان سے بچنے کے لئے کوئی ایسا کام نہیں کرتا جن سے وہ ناراض ہوں مومن آپ اگر آپ کے تجربے میں یہ چیز آئی ہے ایسی کونسی چیز ہے آپ کی یہ بھی ویسے ریالائز کرنا بڑا ضروری ہے کہ میری کسی کی بھی کونسی ایسی چیز ہے جسو اس کی ماں ناراض ہوتی ہے یا اسے اچھا نہیں لگتا آپ کی کونسی ایسی چیز ہے جسے ہم بھی ناراض ہوتی ہے ایسی چیز ہے کہ میں اگر کبھی پروپر ٹائم کسی بھی فیملی ایونٹ میں نہیں شریک ہو سکا کسی وجہ سے کئی مسروفیت تھی یا کبھی کوئی لائکنگ اور ڈس لائکنگ ہماری آپس میں میچ کر جائیں point of view different ہو جائیں کوئی وہ ہو تو پھر اس میں although مجھے ہمیشہ end میں وہی کرنا پڑتا ہے جو امی کی مرضی ہوتی ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ غلط نہیں ہوتی کبھی بھی ڈانٹتی ہیں بہت ڈانٹ مطلب اب نہیں ڈانٹتی اب وہ مجھ پر بہت ناس کرتی ہیں الحمدللہ مجھے اب یہ سعادت ہے کہ وہ مجھ سے بہت خوش ہیں لیکن یہ ہے کہ میں ان کی ماریں کھا کے انسان بناوں مجھے اس میں کوئی وہ کباہت نہیں کہنے میں مجھے بہت فخر ہے ہوں اس بات سے کہ کبھی کوئی چیز میری طرف آنا جائے ہاں وہ کر سکتی ہیں وہ باشا ہے تو اس لئے جو ہے مطلب ان کی تاریٹری میں ہم کوئی مداخلت نہیں کر سکتی ہم ابھی بھی ان کے فالور ہیں اور ہم ہر فیصلہ ان سے پوچھ کے کرتے ہیں ماش اللہ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے یہ پانچ سوال جو ہیں میں نے تو پڑھ لیا ہے یہ پانچ سوال تنویر سے کیوں نہ کیا جائے بالکل میں جلد جلد سوال کروں کہ اس کا آپ نے صحیح صحیح جواب دینا اور آپ لوگوں نے بھی غور سے سننا ہے اور اس کے بعد ہم آپ کی آواز میں کچھ سننا پسند کریں گے سوال ناظرین آپ لوگ کے لئے بھی ہیں سوال توسیق اور تنویر کے لئے بھی ہیں سب سے پہلا جو question ہے جو ہمیں آج اپنے آپ سے پوچھنا ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ کی ماں آپ سے خوش ہے الحمدللہ کیا آپ کی ماں آپ سے خوش ہے الحمدللہ میں بھی کہوں گا لیکن میں ساتھ یہ کہوں گا یہ ہمارا خوف مجھے ہی آتا ہے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ ہاں میری ماں مجھ سے خوش ہے تو یہ ہمارا واہمانہ ہو صحیح I hope and I wish and I pray کہ this is true کیونکہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری ماں سے خوش ہے اور ماں ایک اسی ہستی ہے جب بتاتی کبھی نہیں ہے کہ میں خوش ہوں کے لئے اس لئے اس لئے آپ نے لیکنسا ہونے کے لئے آپ نے دیکھنے کے لئے آپ نے ہمارے کے لئے آپ نے زیادہ کے لئے اگر آپ تو دو گھنٹے کے لئے گھر ہوں تو یہ ایک نہیں ہے کیا آپ نے جب میں اسلامباد آ رہا تھا تو میں ہمارے کے ساتھ تھا میری ساری تیاری بغیرہ میں بھی انہوں نے میری کافی ہیلپ کی اور مجھے ائرپورٹ بھی چھوڑنے کے لیے آئی تھی تو وہ سارا ٹائم امی کے ساتھ ہی گزراوہ تھا اچھا مجھے آرڈر یہ ہوا ہے کہ تھوڑا سا ٹائم ہمارے پاس کم ہے تو باقی کے سوال میں وہ ہم بعد میں کر لیتے ہیں ہم تنویر سے بٹا فٹ ضرور یہ سن لیتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا سنانا چاہتے ہیں کوئی خاص چیز جو آپ اپنی ماں کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیے سب سے پہلے تو میں ایک شیر سنانا چاہتا ہوں میرے دوست دلدار زیب صاحب کا یہ شیر ہے اور میں ہر شو میں یہ شروع میں پڑھتا ہوں ہر اسٹیج پر جانے سے پہلے میں اپنی ماں کو فون کرتا ہوں جب مجھے پرفارمنس کرنی ہوتی ہے روڈ شوز میں خاص طور پر میں کہتا ہوں امی بڑا وائلڈ کراؤڈ ہے میں سٹیج پر جانے ہمی کہتا ہوں تو کامیاب ہوگا انشاءاللہ تو وہ شیر میں سناتا ہوں گردشیں لوٹ گئیں میری بلائیں لے کر گردشیں لوٹ گئیں میری بلائیں لے کر گھر سے نکلا تھا میں ماں کی دعائیں لے کر بہت اچھا بہت اچھا اور آپ کچھ گنگنا دیں میں ماں کے لئے ایک استائی گنگناتا ہوں بہت اچھا بہت شکریہ تنبیر آپ آئے اور آپ نے اپنی ماں کے لئے خوبصورت باتیں کہیں بہت اچھا لگا اور آپ کو ہم بھی بتاتے چلیں کہ جانسان جانسان کی جانب سے ایٹو پاکستان پہ میں اور اروج سب سے آپ کے لئے transmission سجائے بیٹھے ہیں یہاں اسلام آباد میں یہاں اس پرگرم میں اس transmission میں رات گئے تک ہمارے مہمان آتے رہیں گے زندگی کے مختلف شعبوں سے اور ماں اور اس سے چڑھی بہت سی باتیں سوچ خیال لفظ ان کا ذکر بھی ہوتا رہے گا اور اب ہم بڑھیں گے اب ہم ایک بریک لیں گے اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے پاس نئے گیس بھی ہوں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو questions ہیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ ہم انیلائز کر سکیں لیتے ہیں ایک بریک اور پھر آپ سے ملاقات ہوتی اس بریک کے بعد جی جناب جانسن ان جانسن کی طرف سے میں اور اروج آپ کے ساتھ مادرز ڈے ٹرانسمیشن ہے یہ ای ٹی بی پاکستان کی جس پہ مختلف مہمانوں سے آپ کی ملاقات کروائی جا رہی ہے اور آپ کو بھی انتظار ہوگا ان سوالات کا جو ہم سب نے اپنے آپ سے آج پوچھنے ہیں جی جی آج ہمارا جو ہی ٹرانسمیشن ہے ویسے تو جہاں ہم آپ کو ملوارے ہیں اپنے گیس سے ہماری کوشش یہ ہے کہ جو سپیشل دے سپیسیفکلی ہم مناتے ہیں مادرز کے لئے اس دن کا کوئی فروٹفل آپ کو کچھ فروٹ ملنا چاہیے تو ہمیں انیلائز کرنا ہے اپنے آپ کو ہمیں دیکھنا ہے کہ where we go wrong اور ہماری جو ماں باپ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں سپیشلی ماں کی جو ہماری ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں کیا ہم انہیں پورا کرتے ہیں یا نہیں تو کچھ قوششن ہیں جو میں نے دو پہلے آپ سے پوچھے تھے میں ایک دفا پھر ریپیٹ کروں گی اس کے علاوہ آپ نے آخری مرتبہ اپنی ماں کے ساتھ کب وقت گزارا تھا ہمارا تھرڈ کوسچن ہے کیا آپ نے کبھی اپنی ماں کو اوف کہا ہے ایمین اوف کئی دفاہ ہم ریلائز نہیں کرتے اور ممی بلا رہی ہوتی ہے یا کوئی آپ کو آواز دے رہا تھا آپ کہتے ہیں اوف کیا ہے اس طرح سے we say that اور بار بار اس چیز کو منع کیا گیا ہے اور بار بار کہا گیا ہے کہ ماں کو خاص طور پہ بہت اچھا بہیوئر ہونا چاہیے آپ کا پتہ ہے اسلام میں بھی یہی تلقین بار بار آتی ہے تو اس چیز کو اپلائے کریں اپنی زندگی میں اگر آپ کہتے ہیں تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کیجئے ہمارا چوتھا سوال ہے آپ کی ماں چاہتی کیا ہے آپ کی ماں آپ سے کیا چاہتی ہے کیونکہ جب تک آپ کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ آپ کی ماں آپ سے کیا چاہتی ہے آپ وہ کر نہیں سکیں گے یہ وہ سوال اروج جو بیویاں اکسر اخامدو وہ کہہ رہی ہوتی ہیں تمہاری ماں آخر چاہتی کیا اس کا جواب ڈھونڈنا ہے ان کے لئے آسان ہے بیگم سے پوچھ لے لیکن بیگم والا جواب نہیں چاہیے آپ نے خود اس کا جواب دے یہ واقعی وہ باتیں ہیں جو ہمیں چاہیے پوچھنے اور آپ یہ اپنے آپ سے سوال کیجئے اور اگر آپ کہیں غلط ہیں تو اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کیجئے اور اب آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ہم دو مہمان شخصیات سے اور ان دونوں شخصیات کا بھی مختلف شعبوں سے تعلق ہے ہماری پہلی مہمان ہے روبینہ سعادت قائم خانی صاحبہ جو کہ ممبر قومی اسمبلی ہے سیاست سے ان کا تعلق ہے روبینہ صاحبہ thank you so much you spare time for our program اور روبینہ صاحبہ کے ساتھ ان کے بڑے بیٹے حمزہ بھی موجود ہیں کیا حال ہے حمزہ آپ کے ٹھیک ہے خیریت سے ہیں کر حمزہ صاحب ہی ہماری گپ شپ ہوگی اور حمزہ کے ساتھ تشریف رکھتی ہے سائما شرف اور سائما جو ہے ان کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایک بہت ہی اہم شعبے سے تعلق ہے یہ safe motherhood mother and child health کے حوالے سے بہت کام کر رہی ہیں اس کی expert ہے اور جیسا کہ آج جس دور میں ہم زندہ ہیں جب اتنی ہم کہتے ہیں ترقی ہو گئی ہے اور facilities اور communication اور پاکستان ترقی کر رہا ہے ایسے دور میں بھی 68 to 70 mothers ہیں جو روزانہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے آج جب ہم mothers day بنا رہے ہیں تو میرا خیال ہے ایک بہت اہم موضوع ہے جس پہ ہمیں آج سائما سے بات کرنی ہے آپ کا بہت بہت شکریہ روبینا صاحبہ ابھی تھوڑے در پہلے ڈاکٹر فردوز بھی آئی نہیں تھی ان کو بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ آج آپ پہ بہت مشکل وقت ہے اس لئے کہ آج سیاست میں بات نہیں کرنی ہے تو آپ پہ بھی آج وہی مشکل وقت ہے کہ سیاست میں بات نہیں کرنی ہے آپ کو اپنی امی کی کونسی ایسی ڈانٹ ہے جو بھی تک یاد ہے مجھے ڈانٹیں تو بہت ساری ہیں امی کی جو لیکن ایک جب میرے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اس وقت میں نے کوئی غلطی کی تھی تو وہ بہت زیادہ گستے میں آگئی تھی وہ غلطی کیا تھی یہ بھی بتائیں گے میں نے ان کے لیے میں جب سیکنڈ ڈیئر میں تھی اور مجھے سوپ بنانے کے لیے کیونکہ ہسپٹل میں تھے اور وہ سارا جو ہے وہ جل گیا تھا سو پھر مجھے کیونکہ وہ لوگ جلدی میں تھے اور ان کو جانا تھا ہسپٹل سو وہ پھر ڈانٹ جو ہے وہ بڑی مجھے آج تک یاد ہے جو کبھی میری امی بہت زیادہ گستے میں مطلب نہیں آتی بہت جو ہے وہ کوئیٹ ہے بہت اس دن ان کا بہت زیادہ وہ بھی ان کی مامتہ ہی تھی بیٹے کے لیے وہ بھی مامتہ ہی تھی جو میں سمجھتی ہو کہ وہ جو گستے میں آئی اور وہ ڈانٹ جو مجھے آج تک یاد ہے اپنے بچوں کو دھانے پہی ہاں سمتہ ہی سمتہ ہی ہے ہمزا ہمزا ماما سے ڈانٹ پہتی ہے کس بات پہ جب میں شیطانی رکھت پہ شیطانی کیا کرتے ہو بہت ساری ہیں وہ کیا کیا یاد ہے ہمزا 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 ماما کھانا بناتی ہیں آپ کے لئے تو کیا بناتی ہیں سب سے اچھا سب سے اچھا رائس رائس واو کون سے رائس ڈال ڈال چاول 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 سائما بلکہ اچھا ہے روبینا صاحب بھی موجود ہے اس لیے جب اسنا کے اشیوز کی اور اب ایک نئی حکومت ہے ویسے تو ہم نے ساسی باتیں نہیں کرنی لیکن اسنا کے اشیوز پہ آج مدرز دے کے حوالے سے کھل کے بات ہونی چاہیے ہمیں یہ فیکٹس پتہ ہیں کہ 68 to 70 زانہ پاکستان میں at an average اب مر جاتے ہیں to be honest زچگی کے دوران یا حمل سے related مختلف complications کے وجہ سے اس کو تھوڑا سا explain کیجئے یہ overview اس کا تھوڑا سا دیجئے تو اسیق جیسے بھی آپ نے خود کہا کہ اتنا زیادہ نمبر ہے مطلب آج جب ہم مدرز دے سیلیبریٹ کر کے ختم کریں گے دن تو 68 عورتیں ہوں گی جو ہمارے ساتھ نہیں ہوں گی سو اگر ہم اس طرح سے دیکھیں تو serious ہے کافی زیادہ issue کیوں ہیں اس کے بہت سارے reasons ہیں بہت ساری وجہ ہیں I guess کچھ چیزیں ایسی ہیں ہمارے society میں جن پر بات کرنا بہت ضروری ہے services کی اگر آپ بات کریں تو کچھ services available ہیں but unfortunately overall کچھ society کے رویہ ایسا ہے کچھ problems ایسی ہیں جن کی وجہ سے ان services کا utilization نہیں ہے جیسے ابھی انہوں نے ہم تھوڑے دیر پہلے بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ hospitals وغیرہ available ہوتے ہیں لیکن transport وہاں تک جانا کتنا مشکل ہے سو بہت ساری چیزیں basic ایک چیز میں کہوں گی تھوڑے سے time میں جس کو change کر کر بہت سارے problems کو ہم change کر سکتے ہیں اور ماں کی زندگی زیادہ خوشکوار pleasant اور healthy بنا سکتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم overall society میں جو عورتوں کا status ہے اس کو بدل سکیں اگر ہم شروع سے یہ تفریق کرنا چھوڑ دیں کہ خوراک کا اچھا حصہ لڑکی کو جائے گا اور کم اچھا حصہ لڑکی کو جائے گا چونکہ بہت سارے rural set ups میں بہت سارے urban set ups میں ہوتا ہے بیولوجکلی ایک عورت کو زیادہ nutrition کی ضرورت ہے کیونکہ اس نے ایک نئی زندگی کو جانل دینا ہے اور اس کو بہت ساری ایسی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں تاکہ reproduction اور قدرت کا یہ نظام چلتا رہے سو ان چیزوں پر میں invest نہیں کریں گے جب تک ہم women health میں invest نہیں کریں گے things are never going to change اور صورتحال because we are talking about the happy happy things but still it's very important we need to touch this it's very important to understand کہ صورتحال بہت زیادہ critical ہے پاکستان کی ہمارے ہاں ہر ایک ہنڈرد تھاوزن اورتوں میں سے ساتھ سا اورتیں ہیں جو مر جاتی ہیں یعنی ایک لاک کے پیچھے ساتھ سا اورتیں ہیں جو کے ماں بننے بلکل کہ پورے process میں کسی بھی stage پہ کسی بھی complication کسی بھی lack of facility lack of attention lack of priority کے بجا سمجھ جاتی ہیں اب بہت دفعہ ہوتا یہ ہے کہ عورتوں کے لئے خود بھی awareness نہیں ہے کہ یہ ان کے لئے ایک priority ہے ہمارے اکسا سمجھا جاتا ہے کہ pregnancy تو جی آم سی چیز ہے I will say کہ pregnancy is not a disease but then every pregnancy is not normal اس کو سمجھنا ضروری ہے اگر ہم اس بیسک چیز کو سمجھ لیں چند بیسک بنیادی باتیں سمجھ لیں کہ سال میں جب pregnancy ہوتی ہے نو مہینے میں چار دفعہ ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے problems آدھے حل ہو جائیں گے اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ بچوں میں وقفہ کم از کم دو سال کا ضروری ہے problems حل ہو جائیں گے یہ بہت basic بات ہیں مگر یہ چیزیں awareness بھی ہے لوگوں کے پاس but somehow وسائل نہیں ہیں لوگوں کے پاس اور آپ دیکھیں دہاتوں میں تو عورتوں کو اتنی knowledge ہی نہیں ہے کہ pregnancy کے دوران ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے وہاں midwives ہوتی ہیں وہاں جو دائیاں جسے آپ کہتے ہیں untrend ہاں بلکل وہ بھی untrend اور جس طرح سے وہ ان کو deal کرتی ہیں تو وہ بالکل aware نہیں ہیں عورتیں ہماری اور خاص طور پر دہاتوں میں شہر شرم اور وہ اس چیز کو جو ہے ان کے جو گھر میں میں سمجھتی ہوں کہ میرا تعلق بھی دہات سے بھی ہے تو وہاں مطلب پسند نہیں کرتے اس طرح کے advertisement اور جو ٹی وی پہ دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ ماں بننے کا اس طرح سے مطلب یہ پسند نہیں کر رہے ہوتے ہمارے مرد تو میں سمجھتی ہوں ہمیں عورتوں کی صحت کے حوالے سے آپ کی ماں کے ساتھ کیسا رشتہ ہے اور کس طرح سے انہوں نے آپ کی پرورش کی بالکل میں بالکل میری سب سے زیادہ میری مدھر کے ساتھ میری attachment ہے آپ سب سے چھوٹی نہیں میں چھوٹی تو نہیں بیٹیوں میں بڑی ہوں بھائی مجھ سے بڑے ہیں لیکن میری ہمیشہ آپ کی مدھر کے ساتھ بہت اچھی دوستی رہی اور میں نے ہر چیز شیئر کی اور آج جو میں اس مقام پر ہوں وہ اپنی ماں کی وجہ سے ہوں جو میں دوسری دفعہ الیکٹ ہو کر آئی ہوں نیشنل سیمبلی میں تو یہ اس پہ میرا کوئی کونٹریبوشن نہیں ہے اور یہ ساری سٹراغل نے شہر کی طرف رکھ کیا پھر اپنی سٹراغل شروع کی اور پھر ہم سب بہنبائیوں کو ایک اپنی جگہ پہ سب کو ایک نام دیا اور ان کی بہت زیادہ سٹراغل ہے اور میں جب میں الیکشن میں میں جب اسیمبلی میں آئی ہوں تو اس کے بعد بھی میری ماں جو میری 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 پیرنٹس دونوں جو بہت ہیلپ کرتے میری اور جو میری جس طرح سے مجھے رکھا ویسے میرے بچوں کو رکھتے ہیں وینا صاحبہ وہ جو سامنے آپ کے کیمرا ہے نا اس کے اوپر لکھا ہے نمبر ٹو اس کا جو لنز ہے اس کے اندر آپ نے دیکھنا ہے اور باقی ہم سب کو بھول جانا ہے اور آپ سمجھیں کہ بس وہ اس لنز کے پیچھے آپ کی والدہ بیٹھی ہیں اور دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے کوئی ایسی نام انہوں نے مجھے دیا ہے اور میں ان سے یہی گزارش کروں کی میرے لئے دعا کو بھی ہوتی ہیں میرے لئے دعا کو ہر اس پہ بچ یہی کہوں گی کہ جو آپ نے مجھے نام دیا ہے میں اس پہ پورا اتروں جو سٹرگل کی ہے آج ای ٹی وی کے توصل سے میں جو ہے آپ کا بہت تہ دل سے شکریہ عدا کرتی ہوں کیونکہ مجھے بتا ہے کہ آپ نے جو ہماری لئے مہنت کی ہے شاید کوئی اور ماں نہیں کر سکتے اور یہی opportunity سائیما آپ کے لئے آپ نے مجھے رولانا ہے یہ میں سلیہ کیلئی کیونکہ میرے پیرنس میرے ساتھ نہیں ہمیں شروع کرتی ہوں مجھ روک تیچے کہ جہاں آپ کو لگی کی جو ہوں ممہ لائیف میں میں جو کچھ ہوں آج جو لوگ کہتے ہیں کانفیڈنس ہے کہیں پہنچ چکیوں چار لوگ جانتے ہیں and i guess it's all because of you جو کانفیڈنس آپ میں دیا سچ کو سچ کہنا سکھایا لوگوں سے بات کرنا سکھایا i guess میں لائیف میں کہیں بھی پہنچ جاؤ i will always always owe it to you کچھ چیزیں کچھ گلتیاں کچھ شکایتیں جو آپ کو مجھ سے ہیں اور مجھے معلوم ہیں پر کبھی کبھی شاید مشکل ہو جاتا ہے کچھ چیزوں کو ٹھیک کرنا کچھ لیولز پر مگر ایک چیز جو میں آپ سے کہنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ میں آپ کو ٹائم نہیں دیتی سال میں دو دفعہ ملنا کافی نہیں ہوتا اور اکثر آپ مجھ سے شکوا کرتی ہیں جب کبھی مجھے فون کرتی ہیں تو اس دفعہ پرومیس ہے کچھ بھی ہو جائے جون مہینہ چھتی لے کر آپ اور میں بیٹی پکتے دوبار دیکھا ناظرین ہم آپ سے یہاں پر بات چاہیں گے کہ آج دن دیکھیں کتنے لوگوں کی کتنی فیلنگز جو اندر میں خیال ہے ہم دبا کے رکھتے ہیں وہ فیلنگ سامنے آتی ہیں اور اس سے اچھا موقع ہو نہیں سکتا دوسری چیز یہ کہ جو مہمان آ رہے ہیں ان کو چلے ہم یہ ای ٹی وی کے کیمرے کا ایک سورس دے رہے ہیں لیکن وہ سب جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ سب آپ کو کسی ٹی وی کے کی ضرورت نہیں ہے یہ سب آپ کے سامنے مثال ہیں آپ نے اپنی ماں سے کہنا رہے ہیں وہ کہتے جائے اس کے ہاتھ تھام کے اچھا جی اب میں ہمزہ کی طرف آتی ہمزہ سے پوچھتی ہوں کہ ہمزہ اپنی ماما کو کیا کہنا چاہتے ہے آپ جب ماما پہ بہت زیادہ پیار آتے جب ماما آپ کے لئے بہت مزی کی چیز بناتے تو کیسے ماما رہے ہیں ماما لئے Saima diyor جو آپ کہہ رہی ہیں کہ حالات بدلنے کی ضرورت ہے اور زیادہ افصوص کی باجی ہے کہ مطلب جس رشتے کو ہم اکنالوجہ کر رہے ہیں ایم سو سوری تو کچیو اوپر سے مجھے انہوں نے کہا کہ ٹائم سرا ہو گیا آپ خاموش ہوئی تھی تو میں نے سمجھے ہمارے پاس ٹائم ہے تو اگلا سوال داغ دیتے ہیں سوالوں کا تو کمی نہیں ہے تو آئیے چلتے ہیں یہاں پہ ہم ایک تھوٹی سی بریک لیں گے ان کا شکریہ ادا کریں ساری ہاں بالکل ان کا شکریہ ادا کریں گے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنے کیمتی وقت میں سے ہمارے لئے ٹائم نکالا یہاں پہ آئے اور اپنے جو سب سے امپورٹن چیز جو اپنے جذبات کا اظہار کرنا ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے میں بھی تھنکیو کہوں گے آپ کا شکریہ ادا کروں گے کہ اے ٹی وی کے تواصل سے جو میں اپنے میہی ماں جو بیٹھی ہیں کراچی میں آج کو میں نے مدر ڈے ویش کیا اور جو ہے میں آپ روک کو بھی شکریہ دا کر دی بہت بہت شکریہ شکریہ آپ کا بھی شکریہ حمزہ آپ کا بھی شکریہ جی جی آئیے چلتے ہیں اپنے نیکس پروگرام کی طرف اور پھر آپ سے ملکات ہوگی stay with us نظم پنجابی میں بشیر دوسرا اس کا کلاس فیلو ہے اکرم وہ ذرا دیر سے آیا ہے ماسٹر جو ہے منشی جسے کہتے ہیں وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تو لیٹ کیوں ہے ایکسپلینیشن اس کی کال ہوتی ہے اور آج میں آپ لوگوں کی موجودگی میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ ماسٹر میں خود تھا آج ماسٹر نے پوچھتا ہے منڈین پنجابی دی نظم آج بڑی دیر مل آیا ہے اب بھی شیریا وہ اے تیرا پینڈے تیر نالی سکولے تیر جائیں گا تیر میرے کلو ہڈیاں پناہ آکے تیر آیا ہے تیر آج دو میں ٹلییاں کس آکے وہ کہا دے منشی جی میری ایک گھل پہ نہ سن لو اکر میں نے نیرجیاں نیرج پایا جے مائی نوے مار دایا تے بڑا ڈاڈا مار دایا ہے آج جے اس پیڑکے نے حد پہ مکایے انہوں مار مار کے مدانی پان سٹیس ہو بندے کٹھے ہونے تے اتھوں پاج بگیا ہے چوک کے کتاباں تے سکول بل نسے آئے مائیے دی منشی جی کارسا دے آئی سی مو اتے نیل سن سجا ہویا ہاتھ سی اکھاں مچہ اتھرو تے بھلا مچہ رات سی کین لگی سونیاں وے پتر بشی ریا میرا اک کام بھی تکرییاں جہی ریا روٹی میرے اکر میں دی لہی جا مدر سے مائیے دی منشی جی کارسا دے آئی سی مو اتے نیل سن سجا ہویا ہاتھ سی اکھاں مچہ اتھرو تے بھلا مچہ دھات سی کین لگی سونیاں وے پتر بشی ریا میرا اک کام بھی تکرییاں جہی ریا روٹی میرے اکر میں دی لہی جا مدر سے آج پھر ٹر گیا ہی میرے نل روس کے کہ او بچ گن کے پر اونٹھے ہو سپکے نے ریجنل رینیاں سو انڈیاں دا حلوہ پونے مچ بن کے تے میرے ہاتھ دیتی سو ایو گل آخ دی سی مڑ مڑ منشی جی چھتی نل جائیں بی با دیریاں نلائیں بی با او دیاں تے لوس دیاں ہون گیاں اندران پوکھا بانا جو سکولے ٹھڑ گیا ہے روٹیوں نے دیتی میں پجا لگایا جے اکرمی نے نیر جیہ نیر آج پایا ہے مڑ منشی 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 جیہ نیر آج پایا ہے کہتے ہیں مدھرز ڈے کی سپیشل پرانسمیشن میں جو اے ٹی بھی آپ لوگ کے لئے لے کر آیا ہے رنگ آرنگ پروگرامز کے ساتھ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں بہت سارے گیسٹ سے کچھ سٹارز ہیں بیچ میں کچھ پولیٹیشنز ہیں اور دیفرنٹ فیلز سے ریلیٹیڈ لوگ ہیں جن سے ہم بات کر رہے ہیں صرف اور صرف ایک ہستی کے بارے میں اور وہ ہستی ہے ماں کی ہستی اس سے بڑھ کر اس دنیا میں کچھ نہیں ہے لیکن سمجھ ان کو آتی ہے جو سوچتے ہیں اور واقعی اپنی ماں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے حقوق کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور صرف جاننا کافی نہیں ہوتا بلکہ وہ حقوق پورے کرنے کی بھی بہت ضرورت ہے تو آج ہم اسی پر بات کر رہے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے تین چار کوششنز بھی بتائے ہیں اپنے آپ سے پوچھئے کہ آپ کیسے بچ رہے ہیں اپنی ماں کے کیا آپ ان کے حقوق پورے کرتے ہیں یا نہیں یہ آج آپ کو ریالائز کرنا ہے سوچنا ہے اور اس کے بارے میں کچھ عمل کرنا ہے آئیے اس وقت ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ہمارے گیس سے اور گیس کا تاروخ کروانے سے پہلے اروج ایک چیز ہم نے ضرور ذہن میں رکھنے گئے اب تک جتنے بھی مہمان ہمارے ساتھ آئے انہوں نے اپنی ماں کو ظاہر ہے کریڈٹ دیا اکنالج کیا اور بہت سے ایسے بھی مہمان تھے جنہوں نے کہا کہ آج میں کچھ ہوں اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ میری ماں نے مجھ میں کانٹریبیوٹ کیا میری پرستیلیڈیڈیڈیڈیڈ ایریہ سے نہیں تھا مجھے پڑھایا ڈکٹر فردوس ہم بتا رہی ہیں مجھے ڈاکٹر بنیا اور بہت سے ہمیں مثال ہے ایک مثال ہمارے پاس ایسی ہے کہ خود بھی ایک کریئر بوں۔ ایک ایسا پروفیشن جس میں تو شہر میں رہتے ہوئے بھی گھر میں کھانے پہ پہنچنا ممکن نہیں ہوتا اور وہ پروفیشن بھی آپ کو بتاتے ہیں کیا ہے لیکن ایک ماں کی حیثیت سے اتنے بیزی سکیڈول میں سے کچھ اس طریقے سے چیزیں منج کرنا کہ بیٹی بھی اور بچے خاص طرح پر جیس بیٹی کو آج ساتھ لے کے آئیں وہ بھی ایک کریئر ومن بنی تو یہ دبل کام دبل رسپانسبلیٹی ہو جاتی ہے اور اس کو خوبصورتی سے نبھانا ہی سب سے بڑی بات ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں پہر آرنگزیب صاحب اسلام علیکم آپ سب انہیں جانتے بھی ہیں پہچانتے بھی ہیں اور مریم ان کی صاحبزادی ان کے ساتھ شریف رکھتی ہیں جو کہ ہے دبلپمنٹ سیکٹر میں ہیں ان کی بڑا دلچسپ ان کی بھی سپیشیلیٹی ہے WWF World Wide Fund for Nature میں کام کرتی ہیں اور بہت اہم پوزیشن پر کام کرتی ہیں اور اس شعبے کی ایکسپرٹ ہے تو سب سے پہلے تو آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ تھنکی بری مچ ابھی ہم نے تھوڑا سا جلتی پہ تیل کا کام بھی کر رہا ہے وہ ابھی ہم بتائیں گے ابھی فوراں پہلے 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 ہمیں پتہ ہے تاہرہ صاحبہ کو اے ٹی وی نے آپشن دی تھی ماشااللہ ان کے تین بچے ہیں دو بیٹیا ایک بیٹا اور چار دو بیٹے اور ان کو ہم نے آپشن دی تھی کہ آپ کسی ایک بچے کو ساتھ لے آئیے اور ان کے ماشاءاللہ سبھی بچے اپنی اپنی فیلڈ میں اچھے نام والے ہیں تو یہ اب انہوں نے فیصلہ کرنا تھا کہ یہ کس کو لائیں تو یہ کہہ رہی ہیں کہ جی گھر میں بڑی واقعی بچوں بس نہ پوچھیں کہ مریم کو میں سیلیکٹ کر کے لائیں ہوں تو اب ہم جلتی پہ تیل کا کام کریں گے وہ کرائیٹیریا کیا تھا مادم جس پہ مریم کا سیلیکشن ہوا نہیں ویسے تو میں اپنے بیٹے کو بھی لائے سکتی تھی وہ بھی ماشاءاللہ بینک میں اچس بیسی بینک میں مریم سے چھوٹا ہے لیکن جب میں نے سوچا کہ میں دو بیٹیاں ہیں تو ایک بڑی بیٹی کو میں نے شادی کر دی گیا لیکن میں یہ سمجھی کہ مجھے ان سب میں سے مریم کو لے جانا چاہیے کیونکہ بیٹیاں میرے خیال میں ماں کے دل کے زیادہ قریب ہوتی ہیں ایک تو یہ فیکٹ ہے ہم نے سنے بیٹیاں باپ اور بیٹے ماں اور کچھ ایسا سبھی بیٹیوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ احساس کرتے ہیں انہوں نے چلے جانا ہوتا ہے گھر سے یہ ایک مہمان ہوتی ہیں چاہے آپ جتنا عرصہ بھی رکھیں جانا تو انہوں نے ہے اور بیٹے جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں انہوں نے عمر بھر ساتھ رہنا ہوتا ہے یہ نہیں کہ مجھے بیٹا پیارا نہیں مجھے بیٹا بھی بہت پیارا ہے اور وہ ویسے بھی گھر میں سب سے چھوٹا ہے ابھی آگ تھنڈی کاری آپ نے سوچا ہوگا کہ چلو بیٹا تو پھر کبھی آجاتا ہے میں نے کہا وہ پھر کبھی آجائے گا تو یہ تو مہمان ہے یہ تو کہیں بھی کبھی بھی جا سکتی ہے تو اس لئے میں نے کہا آج اس کو لے جاتی ہے آپ دونوں کو کم کم ملنے کا موقع ملتا ہوگا آپس میں دونوں کی جو پروفیشنز ہیں آپ کی بھی ٹریولنگ نہیں لیکن یہ ہے کہ میں بہت کوشش کرتے ہوں میں بچپن میں جب بچے چھوٹے تھے تب ہی میری ایک روٹین تھی میں تب بلدیا کی میمبر تھی اچھو پولیٹکس میں میں بہت عرصے سے ہوں مطلب مجھے تیس سال ہو گئے تقریبا جب سے میری شادی ہوئی ہے تو میں بلدیا کی میمبر تھی لیکن میری یہ کوشش ہوتی تھی کہ بچوں نے صبح سکول جانا ہے تو ان کے لانچ باکس میں خود بناتی تھی کیونکہ یہ وہ پیار ہے جو آپ بچپر میں بچوں کو دیتے ہیں اور جس کی خشبو وہ پھر ساری عمر محسوس کرتے ہیں پھر ایونچلی وہ پیار آپ کو واپس پہ چاہے وہ آملیٹ اور پراتھا ہو چاہے ٹوست ہو میچھے ٹوست ہو کچھ ہو تو وہ میں کرتی تھی اور پھر اس کے بعد میں سارا کھانا بنا کے پھر آفیس جاتی تھی کہ تاکہ کوئی کسی وقت بھی آ جائے مہمان تو نوکر پریشان نہ ہو ابھی تک بھی میں جب اسمیلی کا سیشن آٹھ بجے ہو نو بجے ہو جب بھی ہو میری یہ روٹین ہے میں صبح کھانا پورے گھر کا بنا کے خود بناتی ہے جی میں خود بناتی ہوں مریم آپ سے پوچھا چاہوں گے بچے بھی کئی دفعہ بڑا کامپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہماری ماں کام کرتی ہے تو ہمیں ٹائم نہیں دیتی اور کم ٹائم ملتا ہے اس وجہ سے کچھ بچے ریٹالیٹ بھی کرتے ہیں ریبل بھی ہو جاتے ہیں تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو کیسا لگتا تھا جب ماما گھر سے چلی جاتی تھی تو آپ کا کیا آپ مجھے لگا ہی نہیں کہ ایسا کوئی نگلیکٹ ہے یا اس طرح کوئی نور ہمیں کیا انہوں نے جس چیز کی ہمیں ضرورت ہوتی تھی جساں یہ کہہ رہی ہیں کہ صبح ناشتہ دے کہ ہمیں سکول بھیج کے پھر ہم آتے تھے کھانا بنا ہوتا تھا اور ابھی بھی it's just like I mean it's the same ابھی بھی جب بھی جاتی ہیں کھانا بنا کے میں تو بلکہ I am fortunate among my sisters and brothers and sisters because مجھے جتنا time ملا ہے سب ہن بھائیوں میں سے بہت زیادہ time ملا ہے because of some tragedy which I had to undergo تو اس کی وجہ سے my mother was always with me اور باکی جو میرے بچے تھے وہ میری خالہ کے پاس تھا میرا بھائی and my sister was also with my خالہ تو مجھے کافی time ملا ہے امی کا تو میں تو it's a wrong question from a wrong person مجھے کبھی ایسا میں کہلے وہ HSBC bank والے جو آپ کے بیٹے ہیں ان سے پوچھنا پڑے ایک چیز پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں آپ کہہ رہی ہیں آپ پرچھے تیس سالوں سے کام کرے ہیں تو دہر آپ کے بچے چھوٹے چھوٹے ہوں گے بہت چھوٹے ہوں گے بہت چھوٹے ہوں گے بہت چھوٹے ہوں گے بلکہ بچے تو ابھی پیدا کی وجہ جب سے میں politics میں آئی تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ جس وقت چھوٹا بچہ ہوتا ہے ابھی ہمیں کمیشل دیکھ رہے ہیں جانسن این جانسن کا اس میں بچے ہیں وہ نہا رہے اور وہ یوں یوں کرتا ہے تو وہ اس سچے کیوٹ اس کی جسچر ہے بہت مزے کا لگتا ہے تو بچوں کی چھوٹے چھوٹے سی حرکتیں چھوٹے چھوٹے سی باتیں پہلی دفعہ قدم اٹھاتے ہیں پہلی دفعہ کوئی لفظ بولتے ہیں تو آپ کو ایسا لگا کہ آپ کے کریئر کی وجہ سے آپ کے اس کام کو کرنے کی وجہ سے آپ نے وہ چھوٹے چھوٹے مومنٹس مس کر دیا اب بہت صحیح کہتی ہے جو بھی آدمی کسی کیریئر میں جاتا ہے وہ بہت سی سیکریفائز بھی کرتا ہے پھر کسی مقام پہ جا کے پہنچتا ہے میں نے بہت سے مومنٹ مس بھی کیوں گے لیکن اس طرح بھی کیوں گے کہ مجھے بہت سی باتیں بچوں کی نہیں پتا لگی ہوں گے کیونکہ مریم نے جیسے بتایا ایک ٹریجری اس کی بڑی چھوٹی عمر میں ہو گئی تھی اس کی ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو میں اس کے ساتھ کراچی چلی گئی پھر لنڈن گئی اسی سلسلے میں تو باقی دو بچے جو تھے ان کے یہ جو باتیں ہیں ان کی یہ جو بچپن کی یادیں ہیں وہ میری والدہ اب حیات نہیں ہے لیکن ان کے پاس میری بیٹی بھی تھی میرا بیٹا بھی تھا تو انہیں وہ باتیں بہت اچھی طرح سے یاد تھی اور وہ مجھے بتایا کرتی تھی کہ حسن پہلی دفعہ یوں چلا تو میں نے ایسے بسم اللہ کا حسن نے پہلی دفعہ مجھے ماں کہا تو مجھے ایسے محسوس ہوگا کیونکہ وہ سارے مومنٹس جو تھے وہ میرے مریم کے ساتھ گزر گئی بلکل صحیح اور آشی کی بھی یہی بات ہے کہ جب آشی بھی بہت سی اس کی بچپن کی جادے ہیں بلکہ غصے میں کئی دفعہ گھر میں بچے جب بولتے ہیں تو کہتے ہیں آپ کا سارا کچھ مریم نے لے لی ہے ہماری امی کی زندگی کا سب سے بہتر ٹائم جو تھا وہ یا پولیٹکس نے لے لیا ہے اور یا مریم نے لے لیا ہے گھر میں یہ باتیں اکثر ہوتی ہیں لیکن میں سمجھتی ہوں جو بھی بچہ بیمار ہو تو وہ ماں کے دل کے بہت قریب آ جاتے ہیں اس تکلیف کی وجہ سے خدا انہیں زندگی دیں باقی بچوں کو انہیں صحیح تنوستی دیں اور شاید یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے میری محنت کو دیکھا اور اللہ نے کرم کیا تو آج مریم ماشاءاللہ بلکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ ورنہ یہ بہت ہاتھ سے کا شکار دیں آپ کی والدہ اس دنیا میں نہیں ہے اگر انہیں کچھ ایسا کہنا چاہیں جو شاید ان کی زندگی میں آپ نہیں کہہ سکیں میں بہت سے باتیں انہیں زندگی میں نہیں کہہ سکیں اور میں یہ چاہوں گی کہ وہ پال کبھی لوٹ کے آئے اور میں ان سے بہت سے باتیں کہہ سکھوں کہ جو میں انہیں نہیں کہہ سکیں ملکل سے لیکن میں آپ کو بتاؤں دل میرا خیال ہے کہ یہ ماں اور اولاد کا جو رشتہ ہے نا یہ اس نا جانے کیا ہمارا دین کیا کہتا ہے نا جانے فلوسفی کیا کہتی ہے لیکن دل میرا یہ کہتا ہے کہ یہ رشتہ وہ ہے کہ جس کو کسی کمیونیکیشن کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ بہت کچھ نہیں کہہ سکیں ان کو پھر بھی پتا بلکہ میں کہتی ہوں کہ ماں ایک ایسی ہستی ہے آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا حضرت علی کے زمانے کا کہ دو عورتیں دربار میں ایک بچے کے اوپر جھگڑ رہی تھی ایک عورت کھیجتی تھی یہ میرا بچہ ہے دوسری کھیجتی تھی یہ میرا بچہ ہے تو آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا کہ آپ اس بچے کو مجھے لاد کو کہا کہ دو حصوں میں باہت دیں کاٹ دیں ایک حصہ ایک ماں کو دے دیں ایک دوسری کو تو جو اصل ماں تھی وہ کہہ لگی کہ نہیں اس کو پورا بچہ دے دو خدا کے لیے میرے بچے کو کاٹو نہیں تو یہ ماں کبھی بھی نہیں چاہتی کہ اس کے بچوں میں اکثر بچے جھگڑتے ہیں کون پیار ہے کون نہیں اور ہم بھی اپنی ماں سے کہتے تھے ہم چھے بہنیں تھی اور مجھ سے جو بڑی ہیں نجمہ میں اکثر ان سے کہتی تھی کہ امی آپ ان کو زیادہ پیار کرتی ہیں تب میں ماں نہیں بنی تھی تو میں انہیں ہمیشہ کہتی تھی کہ آپ میرے سے زیادہ نہیں کرتی آپ ان سے زیادہ کرتی ہیں انہوں نے آنا ہو تو آپ انجزار کرتی ہیں آپ ایسے کرتی ہیں لیکن جب میں ماں بنی تو میں سمجھتی ہوں کہ ماں کسی بچے میں کوئی فرق کر نہیں سکتی پھر وہ ماں ہی نہیں اگر وہ ماں ہے تو وہ صرف ماں ہے اور وہ ماں ہے جو کسی بچے میں تفریق نہیں کر سکتی کہ میں کس بچے کو زیادہ چاہتی ہوں ماں کے لیے اپنے بچے ہی نہیں جب وہ ماں بنتی ہے تو اس کے لیے سارے بچے بچے بن جاتے ہیں وہ اتنا پیار دے سکتی ہے کہ اس کے پیار میں اپنے بچوں کے بعد بھی کوئی کمی نہیں ہوتی وہ جو بھی اس کے سامنے آئے اس کی بچوں کی ایج کا ہو یا ان سے تھوڑا بڑا بھی ہو تو وہ اس سے بچے ہی رکھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ڈیوائیڈ ہو رہا ہے یہ ملٹیپلائے ہو رہا ہوتا ہے میرے خیالہ ایک دوسرے گو مریم میرے خیالہ ہمیں اگلے پروگرام کی طرف جانا ہے لیکن ہم یہ اپرچونیٹی ہر مہمان کو دے رہے ہیں اس لیے آپ کو بھی اپرچونیٹی آپ کی والدہ آپ کے ساتھ بیٹھی ہیں کوئی ایسی چیز آپ نے کہنا چاہے جو آج تک نہیں کہیں بہت سی چیزیں ہیں جو میں نے نہیں کہیں لیکن whatever I am today and اور جو چیزیں میرے اندر اچھی ہیں as a person is all because of her and thank you very much I just would want to would like to thank her for everything she's given me and that's it I love her very much thank you very much thank you so very much آپ یہاں پہ آئے اپنے کیمتی بات میں سے اور جو سب سے خوبصورت بات ہے کہ آپ نے یہ نہیں سوچا کہ یہاں پہ ٹی وی اور کتنے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ نے اپنے جذبات کا جسے کہتے ہیں true sense میں آپ نے اظہار کیا ہے and that's the most beautiful thing اس لئے کہ میں چینل ایسا زبردست کروں اس چینل کے نام ہے ماں نہیں میں واقعی بھول نہیں اس چینل کے کسی چینل میں جب جا رہی ہوتی ہے اس چینل کے اور جس چینل کے through جا رہی ہے جات ہے زید ہی ہے ویسے میں رک گئی میں اگر میری والدہ زندہ ہوتی تو میں نے بچپر میں بہت کتائیاں کی بہت غلطیاں کی بہت ہی بہت میں سمجھتی ہوں کہ ہر بچہ لاد بھی کرتا ہے ماں کو تنگ بھی کرتا ہے تو میں ایک دفعہ ضرور چاہوں گے اگر وہ دنیا میں تو ان سے میں ماں بھی مانگوں کہ میں نے ان سے لاڑ بھی کیے جائز بھی کیے ناجائز بھی کیے اور وہ ماں ہی ہوتی ہے جو ہر زد مانتی ہے باپ نہیں مانتے وہ ماں ہی ہوتی ہے بلکل بلکل سچی بات بھی اگر آپ کے پاس موقع ہے آپ کی ماں کے سامنے ان کے سامنے express کرنے exactly what you have inside your heart یہاں پہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور سلسلہ اسی طرح سے جاری رکھیں گے ملاقات کروائیں گے آپ سے گیس کی اور once again thank you so very much آپ دونوں کا بہت شکریہ for coming and لیتے ہیں بریک اور پھر ملاقات ہوتی ہے خوش آمدید ایک بار پھر ہم آپ کو ATV کی special transmission میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ آج پوری دنیا میں ہم Mother's Day celebrate کر رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ سے یہ کہا ہے کہ آپ ہمیں call کر سکتے ہیں اور اپنی ماں کے نام کوئی بھی message record کروا سکتے ہیں اور جس کا سب سے best message ہوگا سب سے پیار بھرا message ہوگا ان کو gift tamper دیا جائے گا ATV اور Johnson & Johnson کی طرف سے اور آپ کی ملاقات ہو رہی ہے ہمارے guests سے اس سے پہلے جو آج ہمارے سکتے ہیں ان سے ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں لیکن آپ ہمارا number no down کر لیجئے number ہے 0514102348 اس کے اوپر آپ ڈائل کیجئے اور اپنا پیار بھرا message record کروائیے آئیے ملاقات کرتے ہیں guests سے اور یہ جو اب کے segment میں جو guests ہیں یہ تین ہیں آپ نے ماں سے بیٹوں کا بیٹوں سے ماؤں کا بیٹیوں سے ماؤں کا ماؤں سے بیٹیوں کا پیار بھی صبح سے سنھا اس کا اظہار بھی دیکھا پانسوں کی صورت میں اس قرآتوں کی صورت میں ظاہر بہت لازوال ٹوٹھ رشتہ ہے لیکن اس وقت ہم آپ کی ملاقات ماں بیٹی ہی کے ایک اس رشتے سے کروانے لگے ہیں کہ جس کو اچانک جوڑ دیا جاتا ہے زندگی بھر وہ اپنی ماں کو ماں کہتے 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 جب لڑکی جوان ہوتی ہے اچانک اس کو کہا جاتا ہے بیٹی اس گھر کو اب اپنا ہی گھر سمجھنا اور مجھے بھی اپنی ماں ہی سمجھنا یعنی کہ وہ ساس جس کو ماں بنا مدب ماں بنا کے نہیں لیکن اس کو ماں سمجھنا پڑتا ہے تو وہ بھی تو ماں ہے ملکل وہ کیا رشتہ ہے وہ کیا ڈائنمکس ہیں اور اس میں کس طرح کا اظہار کرنا پڑتا ہے ضروری ہوتا ہے یہ سب ہم جانیں گے ایک آج کی مہمان اور ان کی دو جی ساتھ ساتھ left and right دو بہووں سے ہمارے ساتھ موجود ہے عزیز فاطمہ ناز صاحبہ جن کا تعلق تدریس سے ہے اور سکول مینجمنٹ سے ہے پرنسپل ہے اور ان کے ساتھ ان کی دو بہویں قراطلین اور غزل جی اب اب لوگوں کو کیسا پتا چلے گا کون سوالی یہ والی قراطلین ہے جو اب ہسی ہے وہ تو دونوں ہر وقت ہسی ہے تو یہ جو ہستی مسکراتی آپ بہویں دیکھ رہے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ اس کا کافی حد تک credit جو ہوتا ہے نا وہ گھر کے سربراہ پہ ہوتا ہے کہ آپ کس طرح سے manage کرتے ہو کس طرح سے guide کرتے ہو اور کس طرح سے لے کر چلتے ہیں ان کو بکہ ظاہر ہے جب ینگ شادی ہوتی ہے لڑکیاں چھوڑتی ہوتی ہیں ینگ ہوتی ہیں تو ان کو اتنی سمجھ بھوج نہیں ہوتی مگر یہ جو بزرگ ہوتے ہیں وہ بہت کچھ سمجھاتے ہیں اور اچھے طریقے سے اگر چلائیں تو زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے تو اسی طرح سے آج ہم آپ سے بات کریں گے سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کہ بیٹی اور بہو میں کیا فرق ہوتا ہے اگر مجھے اجازت ہے تو سب سے پہلے میں اپنی مدر کو ویش کر لوں تو ضرور بلکل بلکل اجازت ہے definitely اسلام علیکم امی جی آج مدرس ڈے ہے اور میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو ویش کروں اور اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہم پر اسلامت رکھے آمین اور کہاں اس وقت کس شہر ہے یہ پنڈی میں ہے پنڈی میں ہے اور وہ دیکھا میں نے جو شروع میں بات کی انہوں نے اس کی تصدیق کر دیا ہے کہ میں نے کہا کہ جو ایک گھر کا فرد ہوتا ہے نا وہ لے کے جلتا ہے پوری فیملی کو تو انہوں نے ان کے بارے میں بات کرنے سے پہلے اپنی ماں کو وہاں سے شروع کیا ہے جس کا مطلب ہمیں اندازہ ہوا ہے کیا واقعی ماشاءاللہ بہت 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 سمجھدار ہیں that's the reason آپ کی دونوں بہویں ہستی مسکراتی آپ کے ساتھ بیٹھی بھی ہیں بڑی پریکٹس کر کے آئیں کل شام سے پریکٹس کر رہی تھی اچھا جی روج کا بڑا ملین ڈالر question بہو اور بیٹی میں کیا فرق ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ بیٹیاں پرائی ہوتی ہیں بہو اپنی ہوتی ہیں تو بیٹیاں تو پرائی ہیں وہ بڑی ہوگی وہ چلی گئی یہ نہیں کہ ان کا ساتھ چھوٹ جاتا ہے لیکن وہ اپنے اس گھر سے دور ہو جاتی ہیں بیٹیاں آپ کی ہیں بیٹیاں اب جس گھر میں اب وہ ان کا اپنا گھر ہے اب یہ معاشلہ بہو ہیں دونوں ہر وقت تو میرا ساتھ ان سے ہے بلکہ میری بیٹیاں آتی بھی ہیں تو میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ بیٹا میں تو آپ لوگوں کو کہیں پہ غلطی پہ پکڑوں گی کیونکہ آپ لوگ انہیں چلے جانا انہوں نے میرے ساتھ رہنا میں ان کو پکڑوں گی مجھے ان سے بنا کے رکھنی پڑے گی صحیح آپ کو یہ امی کہتی ہیں ابھی ہم نے سنا وہ کہتی ہیں امی آپ پہ پر پیٹ سے بڑا اچھا میں دیکھیں کچھ بہو ہیں اپنی ساس کو آنٹی کہتی ہیں ہاں کچھ 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 وہ شروع میں ہی شروع سے ہی میرا خیال ہے وہ جو ایک آج ڈسٹنس ایک آپ کو کیسا لگتا اگر آپ یہ بہو ہیں آپ کو آنٹی کہتی ہیں مجھے وہ بھی اچھا لگتا ہے لیکن جب یہ امی کہتی ہیں تو وہ پھر ایک دم سے وہ چیز اندر سے جاگتی ہے جو ایک اپنی بیٹی کے لئے ہوتا ہے تو وہ مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے بلکہ جب ان دونوں کا نکاح ہوا تھا حالانکہ ایک سال کے وقفے میں ہوا تھا تو ماشاءاللہ غزل نے بھی مجھے نکاح کے بعد فون کر کے یہ ہی کہا کہ میں آپ سے ایک چیز کی پرمیشن لوں گی میں نے سوچا نکاح کے بعد پتہ نہیں کس چیز کی پرمیشن لیں گی میں نے کہا جی بیٹا بولے کہتی ہی میں آپ کو امی کہا کروں گی میں نے کہا اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی اور سیم مجھے اینی کی طرف سے بھی یہی رسپونس ملا کہ جب ماشاءاللہ سے ان کے شادی کا ہوا تو ان کا نکاح اسی دن ہوا تھا مہنڈی والے دن تو ان کی طرف سے بھی یہی تھا کہ میں امی اور اببو کہوں گی very good very nice اچھا جی چلیں اب ذرا ان their side of story yeah قرآن تولین پہلے اچھا یہ بتائی بڑی بہو کون سی ہے غسل چابیو کنجیو کی گچھا گچھا جو ہے وہ ان کے پاس ان کو دینا چاہتی ہوں لیکن یہ ڈرتی ہیں اچھا میں اگر کہیں بھی travel کرنا ہوں میں کہوں گزل آپ بیٹا یہ چیزیں سنبھال لو امی پلیز مجھے نہ دیں آپ اینی کو دے دیں اچھا وہ بڑی ہے تو پہلے ہم ان سے پوچھتے ہیں کیسا ماں ایک بڑا خوبصورت اور جسا ہم صبح سے آپ بھی دیکھ رہی تھی ہم بات بھی کر رہے تھے ہم بھی ایموشنل کئی دفع ہو گئے اچانک ایک ایسی خاتون جس کو آپ تھوڑا بہت جانتی ہیں اور آپ کو کہا دیا جائے کہ جی بس اس کو اب تم نے امی کہنا ہے وہ بانڈ وہ کتنی جلدی وہ بانڈ بنتا ہے اتنا کلوز تظاہر ہے نہیں بن سکتا لیکن ایک ماں کے قریب قریب بانڈ بنانا جان بوچ کے افٹ کر کے مشکل نہیں مشکل مجھے یہاں پہ مجھے اپنی امی کے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ وہ امی ہمیشہ سے شادی سے پہلے بھی یہی کہتی تھی کہ بیٹا آپ اپنے گھر میں تب ہی خوش رہو گی جب وہاں کے لوگوں کو اگر بیٹیاں ہیں جو بھی بہن اور بھائی سمجھو اور جو ساس اور سسر ہیں ان کو ماں اور باپ سمجھو اور کیونکہ ماں باپ سے کبھی بندہ لڑتا نہیں ہے بہنوں سے لڑائی ہوتی ہے جو بھی ہوتا ہے تو اگر پھر دوبارہ پیچ اپ ہو جاتا ہے سب بھول جاتا ہے انسان سب کچھ تو اسی طرح ہمی کہتی تھی اگر اس گھر میں بھی جا کے سب کو اپنا سمجھو گی نا تو کبھی بھی لڑائی کی تو نوبت ہی نہیں آئے گی کہ تم یہی سمجھو کہ وہ بھی تمہاری ماں ہیں اور جو سسر ہیں وہ بھی تمہارے باپ ہیں تو ہمیشہ سے یہی ہوتا تھا کہ وہ ماں باپ ہی ہیں بہت اچھی بات ہے یہ سمجھنے کی بات ہوتی ہے اچھا کروزلہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جب بھی کوئی بہو آتی ہے سب سے پہلے آپ جا کے کچھ پوچھتے ہیں کہ جی کیا اصولیں observe کرتے ہیں کہ اس گھر میں کیسے ہوتا ہے بہت اپ کسی کے گھر میں جا کے جو اتنا پرانا سیٹ اپ ہوتا ہے اس کو ایک دم سے چینج نہیں کر سکتے تو ظاہر ہے آپ کی جو مادر ان لاؤ ہیں جو آپ کی امی ہیں انہوں نے بھی آپ کو کوئی بات شروع میں شاید کہی ہو کہ بیٹا ایسے ایسے تو کچھ یاد ہے کہ پہلی بات انہوں نے کیا کہی تھی کہ میری یہ ایکسپیکٹیشنز ہیں یا کچھ آپ کو سمجھایا تھا انہوں نے نہیں نہیں بلکل کچھ بھی نہیں انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کہا بلکہ یہی کہ بیٹا جیسے آپ نے رہنا ہے جس طرح سے آپ جی چیز اس کے دھرمیان آتی ہے وہ بہو ہوتی ہے یعنی بیٹے کی بیوی تو کیا کبھی آپ نے کوئی انسیکیورٹی ماہم فیل کی کہ اچھا آپ تو اب تو لفاہ پہ لے کے انہوں نے کمرے میں چلا جاتا تھا پہلے کمرے پاس آتا تھا یا وہ فیلنگ کیا ہوتی ہے میں بلکہ اپنی فیلنگز بتاؤں جب ماشاءاللہ سے میں نے اپنے دونوں بیٹوں کی شادیاں کینا تو میں نے اپنے آپ کو ریلاکس پایا میں نے کہا میری اب جو کچھ ریسپونسبلیٹیز ہیں وہ انشاءاللہ اب یہ بیوی ہیں جو ہیں وہ پوری کریں گی اس اے مدر مجھے ہر چیز کا خیال رکھنا پڑتا تھا کہ بیٹے کے لیے یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے ناشتے سے لے کے کھانا کپڑا رات تک تو اب ماشاءاللہ سے یہ لوگ ان چیزوں کو دیکھ بھل کرتے ہیں تو میری رسپونسبلیٹیز اس میں سے کٹ ڈاؤن ہو گئیں تو مجھے تو ان کے آنے سے بہت اچھا لگا اور فائدہ ہوگا وہ possessiveness نہیں ہے اچھا آپ کی ماشاءاللہ دو بہویں ہیں ماشاءاللہ وہ بہت خوش ہیں آپ کے ساتھ آپ ان سے خوش ہیں جو دیکھنے والی بہویں ہیں یا جنہوں نے کل کو شادی کر کے اپنے گھروں میں جانا ہے کیونکہ آپ ایک ماں بھی ہیں ایک ساس بھی ہیں ماں جیسی ساس ہے تو کیا آپ میسج جو دیکھتی ہیں اعتماسفیر کے بڑا خوشگواری سے چلتے ہیں اونچ نیچ ہر جگہ چلتی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گی ان لڑکیوں کو جو جوائنٹ فیملی سسٹمز میں رہتی ہیں اور آگے اسی رشتے میں بننے والی ہیں فری ٹپس اروج آپ میں بہت ہی اچھا سوال کیا بیٹا آج کل واقعی میں سب سے بڑی جو ٹینشن ہوتی ہے پیرنٹس کے لیے ہوتی ہے کہ بیٹوں کی شادی ہوئی بیوی نے ان کو کہنا شروع کر دیا کہ ہم الگ رہیں گے جوائنٹ فیملی میں نہیں رہنا اللہ یہ دونوں بچیاں ایسی ہیں کہ یہ کہتی ہیں ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم خدا نا خاصتہ یہاں سے دن کی تیچی ساتھ ہو وہ کیوں سوچیں گے جو ہر وقت مسکراتی رہتی اور وہ آپ نے پہلے حضر کہا تھا کہ انہوں نے شروع میں یہ کہا تھا کہ بس بس تی مسکراتی رہنا تو آئی تینک اللڑکیوں کو پیشنٹ ہونے کی بہت ضرورت ہے بلکل ان میں پیشنٹ ہونا چاہیے برداشت ہونی چاہیے ان دونوں کی مثال لے لیں کہ لڑکیوں شادی ہوتی تو ان کے کوشش ہوتی ہے نا کہ ہر چار دن کے بعد یا ایک ویک کے بعد کہیں گے کہ ہم نے اپنے پیرنس کے گھر جانا ہے کوئی ان کو رکاوٹ نہیں ہیں دونوں بیٹھی ہوئی ہیں جب مرضی جائیں صبح جائیں شامل جائیں تب جائیں صحیح ہے یہی وقت ہے مشکل ہے کہ یہ جاتی نہیں ہے آپ کہتی ہیں پلیز چلی تو جائے مجھے ریلاکس ہو رہے ہیں نہیں نہیں ماشاءاللہ کتنی خوش ہے ایسا ان کے میکے یہی پنڈی میں ہی دونوں کی یہ واقعہ انٹ سے بلاؤں کتی ہیں ان کا پنڈی میں ان کے مدرس بلکہ کہتی ہیں کہ آپ ان کو کہا کریں کہ ہمارے پاس بیائے کریں ہم بھی اکرماں ہیں بلکہ صحیح ہے اچھا بہت سیب میں ہوئی اچھا کچھ ٹپس ہو رو جن سے بھی لو ان سے بھی میں لیتی ہوں چھوڑ آپ نے اچھا نکان دیا کہ میں ٹپس لینے سے زیادہ ان کی مسکراتی بھی چہرے چھوڑ ہیں وہ ان کے ٹپس ہیں اور بہت مجھے اچھی بات لگے گا کہ مسکرات اگر کوئی آپ کو بڑا ڈانٹ رہا ہے اس کے اوپر مسکرات دیا جائے اور چپ سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے جب اگر آپ سے کوئی بات کہہ رہا ہے اگر آپ چپ کر رہے ہیں تو وہاں ہی پہ چیزیں انڈ ہو جاتے ہیں ایک اور چیز جو میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گے کہ ہم لوگوں کے لئے چپ ہو جاتے ہیں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کے لئے اپنے بزرگوں کے سامنے اگر چپ کا یہ سبق سیکھ لیں تو میں خیال ہے لائف اور زیادہ ہیزی ہو جاتی ہے لیکن لوگوں کے سامنے اپنی ایگو کو مارنا اور سبمٹ کرنا بڑا مشکل ہے لیکن اللہ کی ذات کے سامنے سبمٹ کرنا it's very easy and that's very fruitful at the same time کامیاب بہو بننے کی ایک ٹپ ایک ٹپ ہستے رہے ہستے رہے ہستے رہے ہستے رہے ہستے رہے احساس یہ نا سمجھے میرے پہ ہستے رہی ہے ہمیں وائنڈ اپ کا اشارہ ہو رہے لیکن میں چاہوں گے آپ محبت سے رہے ملکے رہے ملکے رہے اور ون کوئک میسیجھ ڈور اون موڈر امی سے میں یہی کہ ہوں گی بس کہ مجھے ابھی بھی یہی فیل ہوتا ہے کہ شاید میں اپنی امی کو کبھی اپنی امی کو کبھی بس کہا اسلام کرو موڈر دیتا بہت سارا پیار مچھے امی سے بستہ ایہ اینی آن میں تو یہ کہاں گی کہ میری امی نے کہ پورے خاندان میں اپنے بہن بھائیوں کو اپنے ہر ریلیٹیو کو چھوڑ کے انہوں نے ہمیشہ جو ہے نا اپنے بچوں کی طرف انہوں نے کہا کہ بس سب سے اہم میرے لئے میرے بچے ہیں اور میں تھوڑا سا کہ میں نے تو اپنی امی کو تھوڑا بہت تنگ کیا تو مجھے اب بہت افسوس بھی ہوتا ہے لیکن امی نے ہر موقع پر ہر ہر چیز میں چاہے ان کو کتنی بھی تینشن ہو جائے کچھ ہو جائے انہوں نے کہا نہیں جو اینی کے لئے نا میں وہ مانوں گی اور جو اینی چاہتی ہے میں بلکل ویسے کروں گی ادھر سے ادھر میں نے نہیں ہونا چاہے پوری دنیا مجھے چھوڑ دے چاہے پورا خاندان مجھے چھوڑ دے اچھی اچھی ماں کی باتیں سنی ہو سب سے اچھا آپ کو مل کے بہت خوشی ہوئی آپ لوگوں کے آنے کا بہت بہت شکریہ اتنی اچھی باتیں آپ نے کیا اور جو پوزیٹیو اینرڈی آپ سے آرہی ہیں I wish کہ ساروں کی بہویں ایسی ساروں کی سافت سے ایسی ہو اور بہویں بھی ایسی ہو اور ٹائم کیونکہ ہمارے پاس بلکل شورٹ ہے ہمیں اپنے نیکسٹ پروگرام کی طرف جانے ہیں میرے بیٹوں کی ایک وہ دور کر دے گا وہ کہتے ہیں کہ آپ کو بلایا ہے مردر ڈے پہ بیٹیوں کو لے کے آنا ہے تو ہم بیٹوں کی بھی تو آپ ہی امی ہیں تو ہمیں بلایا ہے ان کو نیکسٹ مردر ڈے پہ بلا لیں گے یہ بات سیئے ویسے ان کا کلا بلکل بلکل ہیں نہیں لیکن آپ کا جو حصہ ہے دونوں حصے جو ہیں وہ ساتھ یہاں پہ ان کی آیا تو I think that's a great honor for you as well بہت بہت شکریہ جی آپ کا بھی بہت شکریہ آپ کا بھی بہت شکریہ اور اب ہم چلتے ہیں اگلے پروگرام کی طرف آئے دیکھتے ہیں موسیقی 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 مختلف فیل سے ریلیٹڈ لوگوں سے اور بات ہو رہی ہے صرف ایک ہستی کے بارے میں جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا ماں کے بارے میں تو اگر آپ جیسا میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ اگر آپ کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں ہمارا نمبر ہے 0514102348 اور اپنا پیغام ریکارڈ کروائیے اور بہت ساری کالز ہمیں آ بھی رہی ہیں اور ہم لوگوں نے لسٹ بنا لی ہے ان لوگوں کی میسیجز کی جو زبردست اچھے اچھے پیار بھڑے میسیجز ریکارڈ کروا رہے ہیں اپنی ماں کے لیے اسی طرح سے کرتے رہی کیونکہ آپ کو جانسن ان جانسن کی طرف سے ملے گا بہت زبردست قسم کا گفت ہمپر اور جب آپ کال کریں تو ہمیں ساتھ اپنا ایڈرس اور نمبر ضرور لکھوائیے گا تاکہ ہم آپ کو پوسٹ کر سکے اور تقریبا ساڑھے سات بجے ہم اگزیک ٹائم آپ کو نہیں بتا پا رہے ہیں لیکن سات بیس کے بعد سات بیس پچیس کے بعد کسی بھی وقت جب بھی ہمارا ایک پروگرام ختم ہوگا اور دوسرے پروگرام کے بیچ میں آرورو جائیں گے تو اس وقت ہم وینرز کے نام آپ کے لیے پیش کریں گے نہیں ابھی تقریبا چھے بج کے سات منٹ ہوئے ہیں کیوں جی صحیح ٹائم بتایا ہے جی بالکل جواب درست ہوا تقریبا ساوہ ڈیٹھ گھنٹے کے بعد آپ سے ملاقات میں ہم وینرز کے نام انامز کریں گے جی تو اب آئیے اپنے گیس گیس کی طرف آتے ہیں اور روج ہم بہت سے سٹارز سے صبح سے ملاقات کراتے چلے آ رہے ہیں اور بہت سے ایسے لوگ جو بہت سے سٹارز اپنے اپنی فیلڈ کے ستارے بنانے میں بہت امپورٹنٹ کردار ادا کرتے رہے ہیں بہت سی مائیں ایسی لیکن آپ مجھ سے اتفاق کریں گی کہ سٹار جو ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ ہو جسے لوگ پہچانتے ہوں راستہ چلتے آٹوگراف لیتے ہوں تصویریں کھچواتے ہوں بہت سے ایسے ہمارے معاشرے کے سٹارز بھی ہیں خواتی انہوں حضرات کہ جن کو چلتے ہوئے پہچانتا جانتا تو کوئی نہیں لیکن وہ شاید جانے پہچانے بہت سے لوگوں سے بہت زیادہ بڑے لوگ ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ خاموشی سے زندگی کرتے چلے جانے کا ہنر جانتے ہیں اور اپنے ساتھ ساتھ بہت سے زندگیاں بنانے کا ہنر بھی جانتے ہیں اب جن دو مہمانوں سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ان میں سے جو پہلی مہمان ہے وہ کچھ ایسی ہی ایک سٹار ہے جی ہاں ان کی کہانی مختصرا آپ کے سامنے بھی پیش کریں گے ان سے بات بھی ہوگی تو آپ یقین ہے تب مجھ سے اتفاق کریں گے کہ واقعی یہ بہت بڑی سٹار ہے اور پھر ان کے ساتھ ایک صاحب تشریف رکھتے ہیں جو کہ واقعی بہت بڑے سٹار ہیں ان سے بھی آپ کی ملاقات کروانے جائے گی لیکن پہلے ہم اسلام علیکم کہیں گے آداب کہیں گے شکریہ کہیں گے گلناز زہرہ صاحبہ کا اور گلناز جو ہے یہ وہ ماں ہے حروج کے یقینی طور پر ان کی دونوں بیٹیاں ان پر فخر کر سکتی ہیں ہم سب ان پر فخر کر سکتے ہیں اور یہ ان بہت سی ماں کی نمائندگی اس وقت کر رہی ہیں کہ جنہوں نے جوانی کے اندر اپنی زندگی کا ساتھی کھو دینے کے بعد اکیلے اپنے بچوں کو پالنے کا عمل سفر شروع کیا گلناز بہت شکریہ ابھی آپ سے تفصیلی بات ہوگی تو ہم آپ کی کہانی سنیں گے اور گلناز کے ساتھ خواتین و حضرات ایک ایسی شخصیت بیٹھی ہیں کہ جیسے کہ میں نے بتایا بہت بڑے سٹار ہیں یہ ہمیں ہساتے بھی ہیں یہ ہمیں رولاتے بھی ہیں ان کے ہسانے میں بھی ایک پیغام ہوتا ہے اور جب یہ آنکھیں نم کرتے ہیں تو اس میں بھی ایک سوچ اور فکر ہوتی ہے یہ ہم سب پہ ہیں کہ ہم اس کو سمجھیں یا نہ سمجھیں ہمیں بہت خوشی ہے سودھا جا ساہمائے ساتھ موجودہ خائد صاحب آداب اسلام علیکم آپ روجہ آپ اور توسیق آپ کو بہت بہت مبارک و آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں اور آج سارا دن میں آپ کی دیکھ رہا تھا سب چینلز دیکھ رہا تھا لیکن آپ اسی طرح چوکو چوباند ہیں صبح 8 بجے سے آپ لوگ آئے ہوئے ہیں اور مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا نو جوانی کی فرشنس نو جوانی آپ کو ہماری طرف سے بہت بہت مبارک ہو آپ دونوں کو سب چینلز دیکھا اور آپ کا صبح میں نے پروگرام دیکھا وہ جو فرس پارٹ تھا وہ تو باکمال اور اس سے بڑی چیز میں سمجھتی ہوں ایک تو یہ ہماری روزی بھی ہے ٹھیک ہے آپ کی روزی بھی ہے اللہ عطا کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک سکون ملتا ہے نا لوگوں کو حسانے کا اور جو دوسرا رخ آج میں نے آپ کا دیکھا پہلی دفعہ زندگی میں آپ ظاہر ہے جس طرح سے توسیق نے کہا کہ آپ اپنی باتوں کے ترور رولا دیتے ہیں لیکن آپ کو روتے ہوئے آج میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے اور جس ہستی کے لئے ظاہر ہے آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے وہ لگ رہا تھا کہ وہ واقعی جو دعائیں اور جو کمی ہے اب زندگی میں وہ کبھی پوری نہیں ہو سکتے کمی تو کمی ہے وہ ذرا سا یاد آجائے ہم تو آرٹس آپ لوگ تمام لوگ تو چوٹی چوٹی باتوں پہ ہم تو فرم دیکھ کے رونے والے لوگ ہیں نا بلکہ 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 صحیح ہے تو وہ تو سچی بات پہ یہ بلکہ جب یہ کر رہے تھے ہم تو بھٹا صاحب ہمارے پیڈوسر صاحب خاجہ ان لائن کے تو ان کو میں نے کہا یہ مجھ سے نہیں ہوگا ان نے کہا بس تم نے کچھ نہیں تم اپنا کرو جو کر رہے ہو تم اپنی بات کرو تو بس یہ ہی ہوتا رہا اس کے بعد پھر ہم مزید پریشان ہی رہے سوری توسیر کے بات کارٹریوں جو خوبصورت ترین بات تھی نا اس پورے جو ہم نے سارا دیکھی ڈاکیمنٹری سی جو چھوٹی سی بنی ہوئے تھی جو سب سے خوبصورت بات تھی وہ یہ تھی کہ ہمیں جب کوئی دکھ ہوتا ہے کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم ادھر پہنچ جاتے ہیں لیکن جب خوشی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوا کہ انہا مدان لیا ہے تو کورستان جا کے کہیں والد صاحب کو یہ والدہ کو یہ تینشن ہی ہوتی ہے تو جا کے دعا کرنا پتہ تو ہے کہ وہاں بیٹھی بھی دعائیں کر رہی ہیں اور ایک اور مجھے جو چیز بہت اچھی لگی اس کی اس پروگرام کی وہ یہ ویسے تو ماشاءاللہ آپ ایکس ٹیمپ اور بولنے کے اور ایڈ لب بولنے کے تھیئٹر اور تیلیویشن اور ریڈیو کے حوالے سے ماسٹر ہے لیکن یہ جو صبح جس کے کلپس بھی ہم اس وقت ویجولی دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کی جو مجھے بہت خوبصورت چیز یہ لگی کہ میرا نہیں خیال خواہ صاحب آپ نے اس کا سکرپٹ تو کیا کوئی ون لائن بھی سوچا ہوگا ایک جملہ بھی سوچا ہوگا کہ یہ کہوں گا وہ کیسا سکرپٹ تھا کہ نہ ضرورت سے زیادہ نہ ضرورت سے کم بڑی اچھی توسیک آپ نے بات کی جب ہم نے تیہ کیا نا جاتے جاتے تو میں ایک دن پہلے ہی میری بیگن سے میری کم لڑائی ہوتی ہے تو اس دن تھوڑی سی توتو میں ماں ہوگئی وہ جو دوسرے دن پہا چلا ہے کہ مجھے شام کو بٹا صاحب نے کہا کہ صبح جانا ہے تو مجھے وہ ٹینشن ہونیشن ہوگی کہ یہ کیا لیکن وہاں جا کہ آپ کو لئی بات ہے کوئی سکرپٹ نے کچھ نہیں بس وہ جو بات بھی میں کرتا گیا مجھے نہیں سمجھ میں نے کیسے کی ہے کیونکہ ساتھ ہی ماں تھی ان کی دعایں ہی اتنی زیادہ سی کہ پتہ نہیں کیا لوگوں کو شاید گائیڈ کرنے کے لئے لوگوں کو بتانے کے لئے میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ہم نے زندہ ماں کا ہماری جن کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اللہ تعالیٰ ان کو زندگیاں دیں ہماری سب کی ماں کو آپ کا کچھ کلپس جو آپ کی ملاقات ہے آپ کی ماں کے ساتھ وہ کچھ دیکھیں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ جنہوں نے صبح مس کر دیا وہ ضرور ملاحظہ فرمائے آجیو لیول اس کا مچھا کر دیں گے اللہ تعالیٰ سب کی ماں کو سندگی دیں بہت اثر ہوتا ہے جی روٹی ہونا ہو ماں کا پیار ہو تو روٹیاں بہت آٹا بہت ہر چیز بہت ماں کی دعائیں ماں کا پیار ہو اور جن کی ماں ہیں ان کو پتا ہے جیسے آپ ہم بات کر رہے تھے کہ جو ماں ہیں اور وہ پیار کرتی ہیں اور وہ اولاد جو سمجھتی ہے کہ ہماری ماں نے ہمارے لئے بڑی قربانیاں دیں ہمارا ساتھ دیا ہے ہمیں پڑھایا ہے ہمیں لکھایا ہے ہمیں عزت آبرو سے جینا سکھایا ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہیں سکھایا وہ ماں ہیں زندہ ماں ہیں ماں کبھی مرتی نہیں ہیں لیکن اس وقت ہم شہر خموشہ میں موجود ہیں قبرستان کہتے ہیں اس کو یہاں پہ کئی ماں ہیں دفن بلکہ میں کہتا ہوں کہ ماں کی تعداد قبرستان میں زیادہ ہوتی وہ بہن بھی دفن ہے جو ماں کی طرح پیار کرتی ہے جو اپنا حصے کا کھانا اپنے بھائی کو دے رہتی ہے ماں کی طرح شرکت کرتی ہے اس قبرستان میں موجود ہیں اور وہ ماں تو موجود ہی ہے جو ماں ہے ماں کبھی مرتی نہیں ہیں لیکن جب ماں نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی کہ یہاں پہ کھڑے ہو کہ میں کیا بات کروں مجھے صرف ایک بات یار آتی ہے کہ یاد رکھنا ہماری تربت کو خرص ہے تم پر چار پھولوں یہ چار پھول ہیں کیا میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو کوئی میرا چینل آپ کو کوئی رانا چاہتا ہے قبرستان دکھا کے یا کوئی ایسا جن کی ماں نہیں ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کبھی کبھی آنا ہوتا ہے میں یہ نہیں کہتا ہے میں روزانہ آتا ہوں مہینے دو تین مہینے بعد آنا ہوتا ہے ایچ عبرات پہ آنا ہوتا ہے میں بھی آتا ہوں گا میرے دوسرے بہن بھائی بھی آتے ہوں گے یا جن کی ماں ہیں وہ آتے ہوں اس میں وہ نہیں ہیں کہ چھوٹا سا تھپڑ ایک بہن بھائی کو لگا دے بھائی بہن کو لگا دے یا میرے بچیں آپس مجھتے ہیں تو میں روگ دیتا ہوں میری بیگم روگ دیتی ہے جو میرے بچوں کی ماں ماں نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے کیا وہ ماں نہ ہونے سے بہن بھائی جو سب مل جل کے رہتے ہیں وہ کٹھے ہو رہ سکتے ہیں نہیں میرے ساتھ بھائیاں ماشاءاللہ اور جب میری والدہ فوت ہوئی تو اس کے بعد پہلے بھی کچھ خاص نہیں کہوں گا لیکن سب لگ لگ ہوئے ہیں بہنوں کی کسی کو فکر نہیں ہوتی ماں مر جائے تو شادی ہوگے جی بس ٹھیک ہے خلاص ختم نہیں یہ ماں کی زندگے میں ہی ہوتا ہے کہ آج بہن کی شبرات جانی ہے آج بہن کی عید جانی ہے اگر بیٹی کی کسی کے منگ نہیں ہوگئے تو بیٹا دیکھیا اس کے گھر میں جانا ہے بھائی ایک سوسرال جانا ہے یا بھائیوں کے حوالے سے ایک دوسرے کے عزت کرنے کے حوالے سے ان کو کٹھا رکھنے کے حوالے سے معاشرے کی کیلوں سے بچانے کے لئے ایک مرگی جی ناظرین یہ وہ جذبات اور احساسات تھے جو ایک چھوٹی سی ملاقات خاضر صاحب نے کی اپنی ماں کے ساتھ اور پتہ نہیں اکیلے میں کتنی بار ملتے ہوں گے ہر روز اپنی ماں سے اکیلے میں تو میرے خیال ہے کوئی بچھڑتا ہی نہیں ہے بچھڑتا ہی نہیں ہے وہ محسوس نہیں ہوتا دعائیں سب ساتھ ہیں خیس صاحب ہمارے ساتھ ایک ایسی ایک ماں موجود ہے کہ ان کے زندگی کا ساتھ ہی ان کے شوہر آج سے آٹھ پرس پہلے اُلناز اس دنیا سے ایک حادثے اس صورت میں چل بس ہے آپ اس وقت سعودی عرب میں تھی ہمیں مختصر اپنی کہانی سنائی ہے کہ وہاں آپ کیا کرتی تھیں پھر آپ کی دو بیٹیاں ہیں پھر کیسے آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ نے کہلے ہی سفر کو جاری رکھنا ہے سب سے پہلے میں نے یہ سوچا کہ اگر میں اپنی لائف کو اپنے طریقے سے انجائیمنٹ کروں گی تو ان بچیوں کی زندگی برباد ہو جائے گی جو میرے سہارے پہ ہیں تو میری ماں کی دعا صرف یہی تھی کیونکہ میری سکول گوئنگ میں ہی شادی ہو گئی تھی جو کہ میں اس شادی کے لئے راضی بھی نہیں تھی لیکن تقدیر کا فیصلہ کی ہے کہ بس جو کچھ بھی تھا میں نے اس کو ایکسیپٹ کیا پھر میری ماں نے مجھے ارینج کر کے دیا کہ میں سعودی عرب چلی جاؤں سعودی عرب گئی وہاں پر میں نے دیکھا کہ ان کی آؤٹ آف سٹی ہے جوب تو میں گھر میں کیلی تھی تو میں نے سوچا کہ قرآن پاک پڑھانے کا میری ماں کو شروع سے شوق تھا کہ آپ قرآن پاک پڑھایا کریں کیونکہ میں نے بڑے اچھے کاری صاحب سے اس کی تربیت لی تھی اور ماشاءاللہ میں قاریہ بھی ہوں ماشاءاللہ تو کچھ لگاؤ بھی اسی قسم کا تھا کہ محفل ملاد میں جانا تدریس وغیرہ اس طرح کا بہت زیادہ ارینجمنٹ تھا ہمارے گھر کے ماحول میں بھی تو ان کی یہ دعا تھی اور ساتھ میری کچھ سٹرگل تھی میں نے سوچا کہ کام تو دنیا میں بہت سارا انسان کرتے ہیں لیکن کیوں نہ کوئی ایسا کام کیا جائے کہ آپ کو ہمیشہ لوگ یاد رکھیں اور میری ماما نے کہا تھا کہ جب بھی تمہارے پاس توفیق ہو یا میرے پاس توفیق ہوگی تم ایک قرآن اکیڈمی ضرور بنانا اور قرآن اکیڈمی کی تو میری اتنی ابھی وساط نہیں ہے کہ میں اتنا منیج کر سکوں لیکن جو بچیاں میں پال رہی ہوں اپنے پاس ان سب کو اتنی اچھی طرح سے ارینج کیا ہے کہ ماشاءاللہ وہ فرس پوزیشن لیتی ہیں ماشاءاللہ بہت سلام ہاچ کی ہماری جو ٹرانسمیشن ہے وہ بھی ماہ سلام ہے تو آپ کو سلام ہے جو کچھ آپ نے آج تک کیا ام سوری یہاں پر مجھے بات کو روکنا پڑے گا ہمارے ساتھ ایک کال ہے ہمارے ساتھ ایک سیلیبیٹی گیسٹ ہے جو اس وقت ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوں گے ان کے بارے میں میں کیا کہوں ہوں ہمارے ساتھ ایکٹر اگریٹ موڈل اور سب سے بڑھ کر یہ بہت ہی اچھے انسان ایک بہت اچھے ہزبن بہت اچھے فادر اور اس سے بڑھ کر بہت اچھے بیٹے ہیں ہمارے ساتھ اور ساتھی ساتھ ان کی بیگم جو کہ میری فرینڈ ہے بیسکلی اور میں ان کو از ای سیلیبیٹی تو پہلے جانتی تھی لیکن جو عزمہ ہیں ان سے میری بہت اچھی دوستی ہوئی اور اس کے بعد میں نے فرحان بھائی کو فرحان علیاغہ کو اپنا بھائی بنا لیا بکرز وہ میرے بہن ہوئی لگتے ہیں عزمہ is a very very dear friend to me آئیے بات کرتے ہیں عزمہ سے اور ان سے پوچھتے ہیں فرحان بھائی کی امی کے بارے میں ان کی امی کے بارے میں اور پھر فرحان بھائی سے بھی بات کریں گے اسلام علیکم وآلیکم السلام عروج عزمہ کیسے ہیں آپ میں بالکل ٹھیک ہوں اللہ کے شکر آپ کا پروگرم بہت اچھا ہے بہت اچھے گیس آپ نے بلائے ہیں جو اپنے مدر سے محبت کی بات کر رہے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے اور آپ آپ اپنی والدہ کو اپنی والدہ کو بھائی اس وقت کیا پیغام دینا چاہیں گی anything جو کہ آپ نے شاید ان پرسن انہیں کبھی خود سے کہنے کا موقع نہیں ملا یا حمد نہیں ہوئی anything آہ توسک بہرم تو glad آپ نے آج یہ چیز مجھ سے کہی ہے میں تو خیر i think ہمارے پاس کبھی بھی وہ words ہی نہیں ہوتے جو جن words کہ through ہم اپنے ماں کو اپنی محبت کا یا عقیدت کا اظہار کر سکیں برحال میں آج ایک 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 نظم کے کچھ اشار پڑھنا چاہوں گی اشار جس جس کہ through i think میں تھوڑی سی justice کر سکوں گی اور میں ایکسپریس کر سکوں گی اپنی ماں سے اپنی محبت یہ نظم جو ہے یہ میرے بہت بھی اچھے اتاد ہیں میرے بڑے بھائی ہیں بابرہ چوتری صاحب انہوں نے لکھی ہے اور یہ نظم شراز نے بہت خوبصورت پڑھی بھی ہے میں اس کے کچھ اشار پڑھوں گی اپنی والدہ کے لئے آج please رشتے جو بلا دیتے ہیں خود غرضی میں وفاؤں سے جو جلتا ہے دیا وہ ماں ہے واہ آفت میں جو پڑ جائے اولاد کبھی بھی سجدوں سے اٹھنا پائے وہ ماں ہے واہ رات بھر جاد کر اندھیروں میں اپنی اولاد کو جو سلائے وہ ماں ہے اے میری ماں تیرا کرز اتاروں کیسے نبیوں کو بھی دیتی ہے دعا وہ ماں ہے واہ ساری دنیا کی محبت کو گر اکھٹا کرلوں ایک روپ ہی ڈھلتا ہے وہ ماں ہے سوہنا یا رب مجھے توفیق دے بس اتنی سی کہ میں اپنی جنت کو منالوں جو میری ماں ہے وہ میری ماں ہے واہ واہ بہت اچھا بہت اچھا ازما آپ نے ہماری اس ٹرانسیشن کو چارشاند لگا دیے اس نظم سے اور بہت بہت شکریہ فرحان بھائی اس سے بات ہو سکتی ہے بلکل ہو سکتی ہے روز یہ میں بات کراتے ہیں ایک سکید جلدی سے میری بات کروا دیں کیونکہ تھوڑا سا ٹائم ہمارے پاس کم ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میں فرحان بھائی کو سلام سالیکم یہ ہی دعا کرتا ہوں کہ جو رشتہ آج ہمارے جمعہ کا سایہ سر پر ہے اس کی قطر کر سکیں اور اس رشتے کو اپنے عمل کے ذریعے نبا سکیں اندس تائم آج کے وقت جب میری ماں کو ریٹمنٹ کس سے زیادہ ایک بیٹے کی ضرورت ہے بہت آپ نے اچھی بات کی اور ای ٹی وی کی طرف سے اور ہم سب لوگ یہاں جتنے لوگ بیٹے ہیں تمام کرو جہاں جہاں بھی تمام سامین ناظرین سب کی طرف سے آپ کی والدہ کے لئے بہت سی دعائیں ہیں ان کی سہتیابی کے لئے انہیوں نے سہت دے اور ان کا سایہ ہمیشہ آپ کے سر پر رکھے اور آپ کو بھی وہ توفیق دے اور ہمت دے کہ آپ پوری فرما برداری سے ان کی خدمت کریں برحان بھائی اور عزمہ تینکیو سو ویری مچ آپ ہمارے ساتھ رہے بہت دور ہیں لیکن پھر بھی بلکل ہمارے ساتھ ساتھ ہیں آپ ہمارا اس پروگرام کا اس ٹرانسوشن کا حیثہ بنے بہت بہت شکریہ اوکے اللہ حافظ جی تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے ٹائم ہمارے پاس سمجھ نہیں آتا اتنی باتیں ہیں کرنے کے لئے تو لاز کے لئے خاص طرح پر بہت سی دعائیں کہ جس سفر پر نکلی ہیں خائص صاحب اللہ میاں انہیں حمد دے اور اس جس نیک نیتی سے اپنی بچیوں کے مستقبل کے لئے عربی زبان اس وقت آپ پاکستان میں آگئی ہیں سکھا رہی ہیں اور قرآن پا کے تعلیم دے رہی ہیں تاکہ بچیوں کا مستقبل وہ سیکیور ہو لیکن میں ایک بات کہانا چاہوں گا کہ ایسے پروگرام میں زیادہ وقت ہونا بھی نہیں چاہیے نہیں ہوتی ہمت بات کرنے ہم جس طرح بیٹے میں ہیں آپ ماشاءاللہ لگتا ہے کوئی اپنے غم ہے تو اس میں تھوڑا تھوڑی ٹائم کافی ہے برداشت نہیں ہوتا ناسو نہیں رکھتے تو اس سے بہتر ہے کہ تھوڑا تھوڑا ٹائم ہو آپ بہت تھوڑی دے کے لئے آپ آئے اور ہمارے ٹائم نہیں مل سکا کچھ دھوری سی ملاقات ہے لیکن انشاءاللہ بہت 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 شکریہ آپ دونوں کا تو آئیے ناظرین آپ کو لئے چلتے ہیں اپنے نیکس پروگرام کی طرف اور پھر ہم دوبارہ آئیں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں ای ٹی وی کی live special transmission موسیقی 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 ج Murders Dayperform ایسے سوال جو آپ نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے اپنی ماں کے حوالے سے ایسی بہت سی چیزیں جن کے بارے میں ہم سوچتے کم ہیں لیکن وہ ہوتی بہت اہم ہیں اور آپ کی والدہ ضرور سوچ رہی ہوتی ہے لیکن ماں رشتہ ہی ایسا ہے کہ وہ ماں آپ سے کہتی نہیں ہے آج کا دن ہے کہ ہم نے ان کے بارے میں سوچنا ہے تو تین سوال جن کا جواب آپ نے خود سے اپنے آپ سے اپنے منس اپنے دل سے ڈھونڈنا ہے پوچھنا ہے جی پہلا سوال وہ کونسی تین باتیں ہیں جو آپ کی امی کو خوش یا ناراض کرتی ہے very important very important question number two وہ تین چار یا پانچ چیزیں کونسی ہیں جو کہ آپ کی امی چاہتی ہیں کہ آپ نہ کریں very important اور تیسرا سوال میجے بڑا پسند آیا یہ سوال اور وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی امی سے ان کی امی کے بارے میں کبھی بات کی آپ اپنی نانی کے بارے میں کتنا جانتے ہیں very good question اس لیے کہ ان کی تو وہ ماں ہے it's very important آج مجھے بتائیں آپ کی نانو ہے نانی حیات ہے نہیں وہ اللہ نے جنت نصیب کرے 1987 میں شی پاسٹ ہوئے لیکن ہم لوگوں نے بہت اچھا وقت ہم نواسے نواسیوں نے ان کے ساتھ گزارا اس وقت ہماری تین ایج تھی مجھے یاد ہے کہ بلکل وہ بہت بزرگ تھی اور آخری دنوں میں وہ اپنے بالوں میں کنگی بھی نہیں کر سکتی تھی تو ہمارے درمیان کامپیٹیشن ہوتا تھا کہ اممہ جی ان کو ہم کیا دیں کہ اممہ جی کے بالوں میں کون سب سے اچھی کنگی کرے گا تاکہ ان کو سکون ملے اور وہ ان کے میار کے مطابق ہو پوری اترے تو مجھے جو last memories اپنی نانی کے بارے میں ہے کہ ان کے سفید بال گھنا بلکل جو ہوتے ہیں اور اس کو میں کنگی کر رہا ہوں واو اسی طرح سے آپ نے اپنی نانوں کا ذکر کیا تو دیفنیٹل میں اپنی نانوں کا ذکر کرنا چاہوں گی می ان می نانو بی اپنی نانو بی اپنی نانوں کا ذکر کرنا چاہوں گی اکسر رکات ایسا ہوتا ہے کہ ممی کی شکایتیں جوتی ہیں می رے ساتھ لگی رہی ہوتی ہیں مجھے کہتے ہیں کہ اس نے یہ کیا اور اس نے وہ کیا and I really love her اور اس بات پر بڑا خوش ہوتی کہ مجھے ان کی گھٹی ہے کہتے ہیں بلکل میری جیسی ہے میری نوازی جو اور بہت پیار کرتی ہیں and I want to tell her Mother's Day کے اوپر that I love you very very much نانو اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں آپ کو بہت 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 سہت اور تندرستی دے تھوڑی بیمارتی مگر الحمدللہ آپ کافی بہتر ہیں اور آپ میں سے بہت سے لوگ اس وقت انتظار کر رہے ہوں گی جنہیں نے ہمیں call کی آج دن بھر اور Mother's Day پہ ماں کے لئے کوئی انٹرسٹنگ کوئی ڈیفرنٹ میسیج ریکارڈ کر آیا اور ہماری ٹیم نے selection کی ان callers کی کہ جن کو جانسن ان جانسن کی جانب سے گفت ہم پر گھر پہ بھیجوائے جائیں گے اور ان کے نام ہمارے پاس ہے ہمارے پاس ہے اسوکھ جی حمدہ راشد اور ارش راشد from اسلامباد انہوں نے call کیا طیبہ from راول پندی صدرہ from راول پندی کاشف مرتزہ ارف واجہ from lahور واجہ حافظ محمد صدیب from اسلامباد ایمن فاتمہ from ملتان سمیرہ راوید from ملتان نیلا from lahور مصبہ گر from کویٹا صدرہ from gujrawala and جی اللی کومبو فیصلہ باڈ جی اللی کومبو بات آپ سب کو بہت 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 بارک ہو جانسن اور جانسن کی طرف سے اور ایٹی وی کی طرف سے آپ کو زبردست قسم کی گفت ہمپرز آپ کے گھر پر ڈیلیور ہوں گے اسے انجوئی کیجے گا اور اگر آپ کے بچے ہیں تو وہ یہ پروڈکٹس استعمال کریں اور خوب انجوئی بے بی آئل بھی ہے لوشن بھی ہے پاوڈر بھی ہے شیمپو بھی ہے بلکل دو دو لے کے جائیں گے سب کچھ ہے اور ان کا یہ دو دو لے کے جائیں گے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ماں کے پیار کے سبھی رنگ جانسنز بے بی کے سنگ تو یہ پروڈکٹس استعمال کریں تاکہ واقعی جو ممتہ کا ایک احساس ہے وہ بچوں کو کیونکہ جو جانسنز کے پروڈکٹس ہیں یہ بلکل ماں کی طرح نرم اور وہ جو ایک ایک وامت ہوتی ہے اور جو ماں جسنا سے خیال رکھتی ہے اسی طرح سے جسنا ماں خیال رکھتی ہے اسی طرح سے جانسنز آلوں کا بھی یہی ایک موٹیو ہے کہ ان کو اچھ اچھے یہ پروڈکٹس دے کے ان کے لیے تو ان کی زندگی کو آسان کریں اور مزے میں بچے جسنا سے نو ٹیرز فارمولا جو ہے نو مو ٹیرز فارمولا اس کی وجہ سے بچوں کو بلکل بھی کوئی پروڈکٹس نہیں ہوتی نہانے میں ان دے انجوئے تو استعمال کیجئے یہ پروڈکٹس اور انجوئے کیجئے اپنی زندگی اور اپنی ماں کا پہت خیال رکھیں ان تے گوڈ کیر افیور سیلز ہم ابھی آپ کے ساتھ ہیں رات گئے تک آپ سے کچھ اور مہمانوں سے آپ کی ملاقات بھی کروائے جائے گی لیکن ابھی پڑھنا ہے اگلے پروگرام کی جانے موسیقی